صلاة والسلام على رسول کریم وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ فائل شیئر کرلوں دخائی دے رہی ہے آپ لوگوں کو جی 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 چلیں جی پرشید دفعہ آیات نمبر 33 پہ تھے ہم اور اس کا ابھی آغاز ہی کیا تھا سٹارٹ ہی کیا تھا اور کچھ مزید نہیں آگے بڑھ پائے تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں میں آپ لوگوں کو پیچھے جو بات ہو رہی ہے پیچھے جو بات چلی آ رہی ہے تو وہ بھی بات ظاہر ہے کہ ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں یہ شریعت کے جتنے بھی جو پہلو آ رہے ہیں یہ بنیادی طور پر ایک دو چیزیں ہیں وہ سامنے رہنی چاہیے اگر ایک دو چیزیں وہ سامنے نہ ہوں تو مسائل یہ پیدا ہوتے ہیں کہ یہ بات کس پرسپیکٹر میں کہی جا رہی ہے کس جگہ بات کہی جا رہی ہے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پیچھے اہد و معاہدوں کی بات ہو رہی تھی اہد و مساء کی بات ہو رہی تھی اور جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ اہد معاہدہ ہوا ہے ابھی اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے ساتھ بھی اہد معاہدے ہوئے تھے اور اس کے بعد نصارہ کے ساتھ بھی اہد مہادے ہوئے تھے اور جب بات نصارہ کے چلی تھی تو اس سے بات بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ وہ اہد مہادے انہوں نے کس طریقے سے توڑے اور اس کے بعد انہوں نے شریعت کا کیوں نہیں خیار رکھا اور اس کے بعد یہ کہ اب ان کی یہ پوزیشن یہ ہے کہ اب یہ مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں پیغمبر کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور یہ کہ یہ خون کرنا چاہتے ہیں یہ کہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کی بیگرونڈ کے ساتھ حابیل اور قابیل کا جو نا واقعہ آ گیا اور جب حابیل اور قابیل کا واقعہ آیا تو ظاہرہ یہ قتل کا واقعہ ہے زمین پہ کون ہوتا ہے اور اس کی بات بضاحت کی ہے کہ دیکھو یہ جو واقعہ اس لکے کا پیش ہوا ہے یہ ہم نے ہمیشہ سے متنبع کیا ہے انسانوں کو کہ اس طرح کے واقعات پیش نہ ہوں بنی اسرائیل کو بھی ہم نے متنبع کیا تھا اور یہ ابھی تک جو ہے نا وہ اس چیز پہ تلے ہوئے ہیں کہ زمین میں فساد برپا کریں زمین پہ قتل کریں اور اس کی بیس پہ یہ کہ اب اگر یہ اس پہ تل جاتے ہیں اور اگر یہ واقعی اس طرح کے کوئی سٹیک اٹھا لیتے ہیں تو پھر کیا سزا ہونی چاہیے اور کیا معاملہ اہل مسلمانوں کو کرنا چاہیے پیغمبر کی موجودگی میں تو یہ آیا اس سے مطلقہ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے اور وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محاربہ کر رہے ہیں یہ جو محاربہ کا حرب جو ہمارے اردو زبان میں بھی استعمال ہو جاتا ہے یہ بنیادی طور پر محض یعنی اقدام قتل نہیں ہے یعنی محاربہ اصل میں آپ نے اسلح اٹھا لیا اور اس کے بعد لوگوں کے ترپی ہو گئے اس کے اندر اسلح کا کنسیپٹ جو نا لازمی طور پر ہے یعنی اس زمانے میں تلوار تھی نیزے تھے اس طرح دوسرے تیسرے آج کے زمانے کے آج کا جو اصلہ ہے یہ ظاہر ہے کہ اس سے لازمی طور پر یعنی شامل ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد دوسری بات یہ ہوئی تھی کہ یہاں پہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ایک یوہاربون اللہ اور دوسرا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْدِ فَسَادَ زمین میں فساد برپا کرنا اس کو فساد فی الْأَرْدِ کی جنہا اسطلاح کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد یوہاربون اللہ وَرْفُولَهُ اس کو محاربہ کا لفظ بولتے ہیں اور یہ جو آیہ ہے اس کو محاربہ ہی کی آیہ کہا جاتا ہے ظاہر ہے کہ ایک آیہ جب کوئی خاص آیہ ہو جاتی ہے تو اس کا ایک آپ نام رکھ لیتے ہیں اس کو یاد رکھنے کے لیے تو یہ اسی نوعیت کی بات ہے کہ یہ اس کو محاربہ کی آیہ اس لیے کہا جاتا ہے دوسری بات یہ کہ پہشی دفعہ جب ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ محاربہ اور اس کے بعد فساد فی الارض یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یعنی اس کو عمومی طور پر عام تفسیر والوں نے بھی اس کو اس طرقے سے دیکھا ہے کہ جب یہ بات کہی گئے کہ یحاربون اللہ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَ یہ یسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَ دونوں کے درمین واؤ آیا ہے اس واؤ کو واؤ تفسیری کہتے ہیں یہ واؤ تفسیری کیا آتا ہے یعنی جو پیشے بات کہی گئی ہے اس کی وضاحت کرتا ہے یعنی محاربہ ہو یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہو اور جو اس کے بعد بات کہی جا رہی ہے زمین کے اندر فساد یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یہی وجہ ہے کہ استاذ محترم نے جب اس کا ترجمہ کیا ہے تو اس چیز کا خیار رکھ رہا ہے ترجمہ کیا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑیں گے اور اس طرح اور اس طرح زمین میں فساد پر اپا کریں گے اور اس طرح یعنی یہ بسیکلی وضاحت کے طور پر آ گیا ہے یہ دونوں چیزیں آپس میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں یعنی یہ کہ ایک ہی انگل کو دو طریقوں سے دیکھنے کے وہ پہلو آ جاتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ایک جو پہلا حصہ ہے یوہاربون اللہ اور اس کے بعد زمین میں فساد یہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو دو چیزیں ہیں یہ دو چیزیں ہیں اب یعنی اس کس سینس میں دو چیزیں ہیں ایک طرف حکومت ہے اور ایک طرف دمین میں فساد پر اپا ہو رہا ہے اس اس انگل سے یعنی کہ یہ دو چیزیں ہیں اچھا اس کے بعد یہ کہ میں نے یہ پیشل دفعہ بھی یہ بات کہی تھی کہ یوں ہی یہ بات آتی ہے تو عمومی طور پر یہ یوہاربون اللہ ورسولہ جب حکومت کی بات آتی ہے تو ہمارے ہاں اس کو اپنی حکومت سمجھ لیا جاتا ہے اپنی حکومت یعنی جو بھی مسلمانوں کی حکومت ہوگی اس کو وہ سمجھ لیا جاتا ہے اور جو فساد پر لرد ہے وہ تو ظہر ہے کہ انڈرسلوڈ ہے وہ شریعت کا حصہ بھی ہے اور حکومت نہیں اس کو تیع کرنا ہے ہمارے ہاں جب ہمارے ہاں جب بات جب میں کہتا ہوں ہمارے ہاں تو ظہر ہے کہ ہمارے اسات دا اس کے اندر یہ شامل ہیں یہ کیا نکتہ نظر ہے کہ اس کو حکومت کے ساتھ کیوں اٹیج نہیں کرتے سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جب آپ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اچھا یہ کس فریمورک میں بات کر رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ فریمورک کیا ہے یعنی ظہر ہے کہ ایسا ہدا نہیں ہوتا کہ کسی ایک چیز کو آئیسولیشن میں جا کے دیکھیں اور اس کے بارے میں کہیں کہ یہ چیز یوں نہیں اور یوں ہے ایسا نہیں ہوتا اب فریمورک جب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوورال جب انہوں نے ایک دین کو دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے پوری فکر انہوں نے بنائی ایک سوچ اور فکر ہوتی ہے انہیں انسان کی کہ اچھا یہ دین یہ ہے جب وہ فکر اور سوچ بن گئی اور اس کے بعد چیزوں کو جو انڈیویجول چیزیں پر آئیں گی انفرادی طور پر آئیں گی تو ان کو کیا کریں گی ان کو پکڑ کے ایک ایک چیز کے ساتھ اٹیش کرتے چلے جائیں گی ایسی ہی ہوتا ہے نا تو ہمارے ہاتھ جب یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آتی ہے تو ہم اس چیز کو لازمی طور پر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ صرف رسولوں کے ساتھ وہ معاملہ تو نہیں ہے کہیں یعنی وہ جو رسولوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر عذاب آتا ہے اور اگر وہ انسانوں کے ذریعے سے آنا ہے تو اس کے اندر تو پھر کتابی ہوگا تو جب کتاب ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ والا جو جہاد ہے یہ بسیکلی وہ جہاد ہے جو رسولوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور یہ والا جو جہاد ہے یہ فترے کو فروغ کرنے کیا جاتا ہے تو جو فترے کو فروغ کرنے کے لیے ہے یہ تو قیامت تک کے لیے رہے گا لیکن جو رسولوں کے ساتھ کھڑے ہو کے کیا جاتا ہے وہ تو رسولوں کے ساتھ یعنی انسانوں کے ساتھ معاملہ پیش آنا ہے انسانوں کے ساتھ یعنی انٹریکشن ہونا ہے جب انٹریکشن ہوگا تو اس کو دو ایسوں میں تقسیم کریں گے ایک ہم یہ دیکھیں گے کہ اچھا جن پہ اتماع میں حجت ہو گیا ہے تو وہ شریعت کا کون سا پہلو ہے جو ان کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اور وہ والا جو رسولوں والا قانون ہے وہ جب ان کے ساتھ متعلق ہوتا ہے تو وہ کیا ہے اس کا بھی ہم کیا کریں گے یہ سیاسی پہلو یعنی انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے پھر اس کے بعد جب آپ ح پہلو ہے کہ جب ایک رسول کو اقتدار مل جاتا ہے اور اقتدار مل جاتا ہے تو اس اقتدار کو بھی ہم ڈیوائیڈ کر دیں گی کہ اگر وہ اقتدار کس چیز سے مطلقہ ہے اگر تو وہ رسولوں کے قانون کے ساتھ مطلقہ ہے تو ہم وہاں کہیں گے کہ نہیں یہ اقتدار کا یہ والا جو پورشن ہے یہ والا حصہ ہے یہ والا قانون ہے یہ والی جو حکمت عملی اپنائی گئی ہے یہ بنیادی طور پر وہ چیز ہے بات واضح ہو گئی نا اور جب وہ جب وہ حکومت جو ہے کوئی شریعت امپلیمنٹ کر رہی ہوگی یا کوئی ایسا پہلو کر رہی ہوگی کہ جو بات کے لوگوں نے بھی کرنا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اچھا یہ وہ یہ والا پہلو ہے تو اس کو ہم جزائی شریعت کا سیاست کا پہلو یا امور حکومت کا پہلو اس طرح سے بیان کریں گے لیکن یہ والا معاملہ یہ کہ وہ والا پہلو جو رسولوں کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے تو یہاں پہ یحاریون اللہ ورسولہو اور اللہ اور اللہ کے رسول کی حکومت قائم ہو چکی ہے اس لیے جو حکومت علاہیہ کا لفظ جو ہے اس کو ہم یعنی پھلاتے نہیں ہیں حکومت علاہیہ کے بارے میں جب ہم یوں یہ لفظ آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حکومتیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک حکومت انسان بناتے ہیں اور ایک حکومت اللہ خود بناتا ہے بات سمجھ رہے ہیں نا جو اللہ خود بناتا ہے اس کا میرا اور آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھو نا یعنی اس کے لیے آپ یہ کہیں گے کہ یمہوری طریقہ ہونا چاہیے یا کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے وہ کوئی نہیں یعنی جب اللہ کا پیغمبر زمین پہ ہوگا تو وہی جانی وہی ذات جو ہے وہی حکمران ہوگی یہ انڈرسکرڈ چیز ہے جب وہ ذات زمین پہ ہوگی تو اس کے پیچھے جو ہے اللہ طلع کی ذات ہوگی اللہ طلع کی ذات ہوگی تو یہ جو تصور ہے کہ ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی یہ میرے اور دعوانی کر سکتے کہ میرے پیچھے بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی جس طرح سے رسول اور نبی کے ساتھ ہوتی ہے وہ براہ راست کلام ہو رہا ہوتا ہے براہ راست معاملات ہو رہے ہوتے ہیں اس کی مثال جو ہے نا میں نے پیشی دفعہ آپ لوگوں کو دی تھی میں ابھی پھر سے دوبارہ سے جو ہے نا آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ چیزیں ریفریش ہو جائیں وہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت کا جو خاص پہلو ہے وہ سمنے رکھتے ہوئے آیہ نمبر ٹو سیونٹی نائن پہ جو ہے نا ریبا کا جو ہے نا معاملہ وہاں پہ بھی یہی الفاظ استعمال ہو گئے ہیں یہاں بھی حرب کا لفظ آ گیا ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو براہ راست جنگ ہے یہ وہی جنگ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتی ہے میرا اور آپ کا اسے کوئی تعلق نہیں آج کی حکومت کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے بات سمجھ رہے ہیں نا تو یہ بسیکلی جب اللہ اور یہ ہے شریعت ہے ربا کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ربا ہم سے نہیں ہے یہ ظاہر ہے کہ آج کی حکومت بھی کوشش کرے گی کہ یہ یعنی سسن خاتم ہو جائے یہ شریعت کا پہلو ہے لیکن جب implement کیا گیا تو اس کے پیچھے فورس کونچی تھی وہ clarity بھی کھڑی ہوتی ہے اور ہم نے دس دیکھوں سے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہوتا ہے بات سمجھ رہے ہیں نا آچھا پھر اس کے بعد یہ کہ یہ معاملہ شریعت کا تھا اور اس کے بعد ایک اور معاملہ ہے جس کو ہم شریعت کے نہیں بلکہ انتظامی معاملہ کہتے ہیں یہ سورہ انسا کے اندر جب تھے تو وہاں پہ ہم نے اس کو دیکھ لیا تھا وہاں پہ یہ بتایا گیا تھا کہ کہ جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں اور فیصلہ وہ دنیا بھی نویت کا بھی ہو سکتا ہے تو اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں کوئی بھی محل نہیں ہونی چاہیے یہ اب ایمان کا مسئلہ ہو گیا اللہ اور اللہ کے رسول کی حکومت ہے یہ بات سمجھے نا اب یہ ایمان کا مسئلہ ہو گیا اب ہمارے ہاں کوئی وزیر آزم ہو ہمارے ہاں کوئی پرائی منسٹر ہو کوئی پریزیڈنٹ ہو کیا وہ دعا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے غلط اقدام کیا تھا اس نے جو ہے نا غلط فیصلہ کیا تھا اس نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا ہمارے ہاں دس قسم کی رائے پائی جا سکتی یہ ہو سکتا مطمئن ہوں ہو سکتا نامطمئن ہوں لیکن یہاں پہ تو اگر میل آ گئی تو پھر تو انقراب ہو گئے یہی وجہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رقصت ہوتے ہیں تو جو پہلی شخصیت جو سامنے آتی ہے جس نے مسلمانوں کا سیاسی انتظام سنبھال آیا حضرت ہے وہ بکر صدیق ہیں اور ان کی جو پہلی سپیچ ہے اگر آپ تیکھیں تو اس کے اندر یہی الفاظ دورائی ہیں میں شریعت کے مطابق چلوں گا کہیں سے غلطی ہوگی تو مجھے کریکٹ کر دینا میری اصلاح کر دینا یہ بات کیا کوئی پیغمبر کہا سکتا ہے پیغمبر تو اگر یہ کہا گا یہ بات ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کرنے جا رہی ہیں یہ تو ان کا ذاتی رائے ہوگئی پھر یعنی حقوقتی معاملہ وہ اللہ اللہ کے رسول کا نہیں رہ گیا یہ بات سمجھ رہا ہے کتنا فرق آ جاتا ہے تو جب اگلی شخصیت آتی ہیں تو اگر وہ چیز ان کے ذہن میں تھی تو ہمارے ذہنوں میں بھی جو ہے وہ کیوں نہیں بات آ جاتی ایسے ہی ایک وقت جو ہے ایک موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ وہی جب اللہ کے رسول موجود تھے تو اللہ کے ساتھ رابطہ تھا ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ ہم نے یہاں پہ کیا ایکشن کرنا کیا نہیں کرنا اب ہمارے پاس تو وہی نہیں ہے ہمارے ساتھ تو کوئی پیغمبر نہیں ہے ہم انسانوں سے مشرع کریں گے اور اس کے بعد مشرع کرنے کے بعد جس نتیجے پہ پہنچیں گے اس کو اکلائی کر دیں گے بات سمجھ گیا ہے تو یہاں پہ وہ ان کو پتا تھا کہ اب ہمارے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی حکومت نہیں ہے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اس کو فرق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ والا جو حصہ ہے یہ حصہ جو ہے یہ ہمارے سے تعلق نہیں رکھتا اب کوئی کہے گا کہ یہ کیونکہ ہمارے سے تعلق رکھتا ہے تو پھر اس کو اس کو دلیل لانی چاہیے وہ اس کے پرانے مجید سے نہیں ملے گی اللہ خود تو جو ہے نا وہ حکومت زمین پہ نہیں کرتا وہ کسی پیغمبر کے ذریعے سے کرتا ہے اور وہ پیغمبر کسی کو دعویٰ کرے گا تو پھر جو ہے نا دعویٰ ہے کہ پھر یہ جہاد تو کرے گی تو ایک حصہ اس جہاد کا جو رسولوں کے ساتھ تھا وہ اب ان حکومتوں کے لئے نہیں ہے اس طرح وہ فساد فی الارض کو بھی کنٹرول کرے گی لیکن اس کا ایک حصہ جو رسولوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ لڑائی ہے اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے تو وہ حصہ ہم نہیں کرتا نہیں نہیں اب امپلیمنٹیشن کرنے جا رہی ہیں تو وہ جو حکومت ہے اس کا رول کیا ہے اب یہ جو فساد فی الارض ہے وہ تو عام حکومت کے ساتھ بھی جڑے گا ہم حکومت کے یہ ایک بڑی باریک سی لائن ہے آگے مزید آئے گی اس پرس پوائنٹوں میں نہیں آ رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے درمیان میں کہا کہ مجھے رسول کی بات سے بھی اختلاف نہیں کر رہا ہے تو اس نے گورننٹس کا فیصلہ بھی کر رہا ہے آج کے آدمی کے ساتھ میں کر سکتا ہوں یہ بھی دونوں حکومتوں دونوں حکومتوں کے ساتھ اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن مہا اللہ کے رسولے تو بس ختم آپ نے درمیان میں جو سود والی بات کر دی اس کا اس پورے کانٹریکٹ میں کیا تعلق ہے وہ تو ایک الگ سی چیز نہیں وہ تو دونوں نہیں نہیں میں نے کہا کہ دیکھیں ان کی طرح سے آنے والا کوئی بھی حکم جو ہے وہ یا تو شریعت بھی ہو سکتا یا انتظامی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے میں نے شریعت کی وہ ایکزمپل دی ہے اور اس کی شریعت کی ایکزمپل دیتے ہوئے میں نے وہاں پہ بتایا ہے کہ دیکھو وہ بھی جو ریبا کا جو معاملہ ہے وہ عام حکومتوں نے بھی ڈیل کرنا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی حکومت نے بھی ڈیل کرنا ہے وہاں میں بھی لفظ حرب کا آ گیا ہے یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ عام حکومتوں نے بھی ڈیل کر یہ کہاں سے اپنا رہے ہیں نہیں وہ بھی شریعت ہے مطلب دیکھیں کہ عام حکومتوں نے بھی ریبا کو کیا کنٹرول نہیں کرنا کس عمر بیماروں کو اور نہیں کہتے ہیں وہ اسی کے اندر جس کو منکر اور کہتے ہیں ہم اس کو یعنی لوگوں کے درمیان جو باطل طریقے سے کھانے کا ہے وہ اس پہلو سے یہ چیزیں آ جاتی ہے منکر اور معروف جو نا اس کی بحث میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں آجا ٹھیک ہے وہ اس کے تحت آتی ہے اس آیت کو آپ مجھے اصلا میں آپ کے ذہن کو سمجھنا ہے کہ آپ کیا پوائنٹ سمجھانا چاہ رہے تھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اللہ کے رسول کی جو ہے نا وہ جب حکومت ہوتی ہے تو دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ آپ لیگرامر میں آپ کے کوئی ذہن میں ہے جو آپ کی نہیں بتا رہے ہیں میں نہیں نہیں میں کوشش کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کوئی سوال یہ کوئی اور انٹرپٹیشن ہے اس کی انٹرپٹیشن عمومی طور پر نہیں سود کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی حکومتی معاملہ ہے یا تو وہ شریعت کا معاملہ ہوگا یا وہ انتظامی معاملہ ہوگا تو وہ جو جب implementation پر آئیں گے تو ایک عام حکومت میں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی حکومت کے درمیان فرق کریں گے اب پتہ کیا ہے اب ہوتا یہ ہے چلے سود کی بات نہیں بتا دیتا ہوں شاید اگر confusion ہے وہ یہ ہے کہ جب عام لوگ جو ہے نا جب اس کو وہ سود کی آیت پر جاتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حق ساتھ بغاوت اور لڑائی کی بات ہوتی ہے تو اچھا ہاں تو وہ اب جو ہے نا وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس کو وہ کیسے دیکھتے ہیں تو وہ اس کو جو ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول کے جو ہے نا ساتھ جنگ کوئی صورت میں دیکھتے ہیں اور وہ اس حقوقت پر بھی پلائی کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو بھی پلائی کر دیتے ہیں اور ہم یہاں فرق کر دیتے ہیں ہم یہاں فرق کر دیتے ہیں ہم اس کو وہ جہاد کی اس والے حصے میں لے جاتے ہیں جہاں وہ رسول کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور حکومت کا وہ حصہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہوتا ہے تو یہ فرق دنیا کو بتاتے ہیں کہ جب یہ بات کریں گے کہ حکومتیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک وہ حکومت جسے اللہ براہ راست حکومت کرتا ہے اور ایک وہ حکومت جو ہم شریعت کے مطابق کریں گے دونوں میں فرق آ جائے گا جب ہم شریعت کے مطابق کریں گے تو اس کے اندر جو ہے نا پھر اب ہم جو نا شورا جو تصور ہے وہ سامنے لے کے آئیں گے ٹھیک ہے آہ ٹھیک ہے لیکن جب یہ کہیں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کیا تو پھر اس میں یہ کہیں گے کہ بات بات روڑی نہیں کہ شورا کا معاملہ ہو پرائے رسط اللہ تعالیٰ کی ذات معاملہ کر رہی ہو اب وہ ایلیمنٹ درمیان سے نکل گیا اب ہمارے لیے بس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ ہم شورا کا معاملہ کریں لوگوں سے مشورہ کریں اور اس کے بعد جو نا چیز کو اپلائی کریں اس کی بہنے دو مسالے آپ کے سامنے رکھی ہیں اب یہ واضح ہو گئی جب یہ حکومت کمیمنٹ کرے گی اور یہ ربا کو غیر کانونی قرار دے گی تو انسان جب اس کو پھر بھی اگر کوئی ربا کا معاملہ کر رہا ہے تو اس کے پوائنٹ آف یو سے وہ خود انسان تو اللہ اور اللہ کے رسول سے ہی جنگ کر رہا ہے اس کا آخرت میں وہ جو گناہ ہے وہ تو اپنی جگہ قائم رہے گا یہ حکومت اس کے خلاف اقدام نہیں کر سکتی کیونکہ وہ رسول کے ساتھ خاص تھا لیکن وہ جو آیت ہے وہ جب پڑے گئی آئے تو وہ تو اس کو دیکھے گا کہ ہاں یا یہ گناہ کا تاں جو اس شخص کے پوائنٹ آف یو سے تو وہ ابھی بھی اس کے لاغو ہوگی ہے حکومت پہ نہیں لاغو ہوگی کہ حکومت اس کے بیس پہ کوئی کوئی آرڈل ہے اس میں دو دو پہلو ہے نا ایک تو کھانے والا ہے کھانے والے کا تو جو ہے نا وہ ظاہر ہے وہ تو انفرادی حیثیت سے ہے تو اس پہ تو وہ رہے گا وہ تو محتل نہیں ہو سکتا وہ شریعت کا پہلو ہوتا رہی ہے یہ یہی چیزیں مطلب وہ آیت اس طرح نہیں ہے کہ یہ کوئی محتل ہو گئی ہے اس نے کہ وہ حکومت کے لیاغ سے آپ اپلی کیابل نہیں ہے لیکن انسان پھر بھی یہ دیکھے یہ گناہ کا کام کرے لیکن اس میں وہ نہیں انڈورکر کا حصہ آتا ہے یہ نا وہ کنٹرول کر سکتی ہوں گناہ کنٹرول کر سکتی ہے لیکن اس کو اس طرح سے نہیں کہہ گی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ چلیں آگے پڑھتے ہیں بہرات آچھا آگے آگے اس کو دیکھیں تو یہ چیز واضح ہو گئی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس پوری آیت کے اندر اب ہم اس دونوں میں فرق کریں گے میں نے جیسا کہ پچھ ہی تفتہ آیا تھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ہمارا ہی نہیں بلکہ باقی لوگ بھی اس کو ایسی آنگل سے دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اقتربات اس آیت کے تحت بھی کیے ہیں اور جب وہ کیے ہیں تو پھر ہم وہاں پہ دیکھیں گے کیا بحثیت رسول کیے ہیں یا بحثیت جو ہے نا وہ عام حکمران کے کیے ہیں تو عمومی طور پر یہ نظر آتا ہے کہ بحثیت رسولی کیے ہیں یہ پھر ظاہر ہے کہ وہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب یہ فرق نہیں کیا جاتا تو اس کے بعد پھر مزید وہ اس کی بڑی باریکسی وجہ ہے کہ بعض تفسیروں میں اس کو تو میں نے نہیں دیکھا لیکن لکھا ہوا ہے بعض تفسیروں میں کہ جو کفر ہے موجودہ اور اگر وہ کو اس طرح کی صورتیال بن جاتی ہے اور اس کو قلعہ کمہ کرنا تو ہم اس آیہ کی تحت کر سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے اگر یہ کوئی سوئی تا ہے کہ عقیدے کی بنیاد پہ کسی کے خلاف کو اقدام کرنا ہے تو اس آیہ کی تحت کر سکتے ہیں تو یہ وہ پہلو ہے باریک پہلو جہاں پہ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہے میرا اور آپ کا نہیں ہے یہاں اب کفر کی بنیاد پہ کسی کا کلعہ کمہ نہیں کیا جائے گا یہ بات سمجھے ہیں یہ ہے یہ اس کو اس انگل سے لازمی طور پر جزارہ دیکھیں زمین کے اندر فساد کرتے ہیں آچھا اب یہاں پہ جمعہ کسی کے استعمال ہو گئے ہیں یوہاری بونا اور اس کے بعد یرس آونا یہ جمع کسی کے ہیں جمعہ کسی کے کا مطلب کیا ہے یہ پلورل فارم میں یہ ورب جو ہنا یوز ہوئے ہیں اب یہاں پہ جن کو پکڑا جائے گا نا جو گنا یعنی جو مجرم ہوں گے اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ انفرادی حیثیت کے انہوں نے کچھ کیا تھا یا اعتماعی حیثیت سے کچھ کیا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ جو گینگ ہے وہ جو گروپ ہے جو وہ جو مجرموں کا گروہ ہے جتھا ہے اس میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کے زیادہ کام کیا ہو پراب کیا ہو یعنی یہ کہ جانوں کو طلب کیا ہو یہ کہ آہ لوگوں کی عملات کو جوہنا آگے لگائی ہو ہو سکتا ہے کہ دو چار اس کے اندر نبایا ہوں اور باقی بیس پچیس تیس لوگ جو ہے نا انہوں نے وہ سرطہ ہاتھ ہی نہ لگایا ہو لیکن کیونکہ وہاں میں موجود تھے وہ سارے دعویٰ بولنے والے تھے سارے مارنے والے تھے تو سب کے ساتھ ہی جو ہے نا پھر یہ قانون اپلائی ہو جائے گے یہ یہ بڑی امپورٹنٹ پائنٹ ہے کیونکہ جمع کے سیگے ہیں تو وہ جو جتنے بھی لوگ ہیں یہ سزا پھر وہ ساری کے سزا کے جو مستقی ہو جائیں گے اچھا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو اب وہ سزا کی جو 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 تفصیل ہے کہ کون کون سی سزائیں ان کو دی جائیں گی سب سے پہلے ہیں این یکتالو اور دوسرا ہے اور تیسرا ہے اور چوتھا ہے اور چوتھا ہے یہ پہلی سزا تکتیل ہے دوسری سزا تسلیب ہے تیسری سزا جو ہے ہاتھوں کا کاٹنا ہے ہاتھوں اور پاؤں کا کاٹنا ہے مخالف سمتوں سے ہاتھ اور پاؤں کا مخالف سمتوں سے کاٹنا ہے خلاف کا لفظ خلاف کا لفظ آگیا ہے یہ مخالف سمتوں سے یعنی یہ کہ دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں یا بائیں ہاتھ اور دائیں پاؤں یہ دونوں آپشن ہو سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یونفاؤ فی الارد یونفاؤ یہ ہوتا ہے کہ اپنے علاقے سے علاقہ بدل کر دینا ملک سے پہر نکال دینا یہ چار سزائیں ہیں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں اب یہ چار سزائیں اب آپ ان کو ایک ایک کر کے لیکھتے ہیں سب سے پہلے لفظ آیا ہے یکتلو یکتلو یہ اس میں کچھ الفاظوں یعنی لفظوں کا اضافہ ہو گیا ہے تے دو دفعہ آئی ہے اور یہ محض قتل نہیں ہے تکتیل ہے ان دونوں میں فرق کیا جاتا ہے یہ ظاہر ہے ورب کی خاص عربی زبان کے ورب کی خاص صورت ہوتی ہے جس میں کچھ لفظوں کا اضافہ ہو جاتا اور اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے اب یہ محض قتل نہیں رہ گیا اب عام قتل نہیں ہوگا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بورے طریقے سے قتل کیا جائے گا یعنی اس کو ایکسٹرین کوئی بھی جو سزا ہو سکتی ہے قتل کرنے کی اس طریقے سے اس کو قتل کیا جائے گا اچھا اب یہ جو اس زمانے میں پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سزائیں تھیں ان میں سے ایک سزا جو ہے وہ رجم کی سزا بھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم پہ اس کو اپلائی کیا ہے یعنی تکتیل جو ہے یہ لفظ اپنے اندر غصت رکھتا ہے اس کی دس شکلیں ہو سکتی ہیں اور آج کے لحاظ سے بھی اگر ہم اس پہ اپلائی کریں گے تو آج بھی اس کی دس شکلیں بھی شکلیں جو بھی موجودہ دور میں ہو سکتی ہیں ان میں سے کسی ایک کو اکتیار کر لیں گے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معاملہ تھا سزاؤں کا دینے کا تکتیل کا اس میں ایک رجم کی سزا بھی تھی رجم کی سزا یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کو پتھر مار مار کے ہلا کر دینا اس کو رجم کی سزا کہا جاتا ہے اچھا یہ جو فساد فیل ارد ہے میں اس کو رجم کی سزا کیوں دینے سے یہ میں اس پہ آ رہا پہلے پہلے فساد فیل ارد جو ہےنا اس کو ڈیفائن کر لیں تاکہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ یہ سزائیں کس کے لیے آ رہی ہیں فساد فیل ارد کی کئی ایک جو ہےنا کٹیگرائز کی جا سکتی ہیں تفسیروں نے ظاہر ہے کہ اپنے اپنے انترکے سے پیش کیا ہے میں بھی چاہوں تو یہ ظاہر ہے کہ یہ پچھے اندرہ پورا پیرا گراف پڑھ دیتا ہوں لیکن اس کو میں ویسے ہی ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا چیزیں ہیں عمومی طور پر جو ایریاز ہوتے ہیں وہ تین ہوتے ہیں عمومی طور پر جو سزاؤں دینے کے ایریاز ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں کسی کی جان پر درپے ہو گئے ہیں جان کے درپے ہونے کا مطلب کیا ہے قتل کر دیا ہے قتل کی ایک عام صورت قتل ہوتی ہے کہ کسی ایک شخص کو قتل کر دیا اور ایک قتل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اٹھ کے تو بہت زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا ہے ایک ٹیررڈیسٹ یعنی ٹیررڈیزم جو ہے نا ایک خوف و حراس کی صورت پیدا کر دی ہے ادھر دو چار قتل کر دی ہے آگے جان دو چار قتل کر دی ہے تو ایک خوف و حراس پیدا ہو جاتا ہے یہ اب عام قتل نہیں رہا عام قتل ہوگا تو اس کو عام قتل کے تحت ہی لا کے جانا یہ سزا دیں گے لیکن اگر یہ خوف و حراس پیدا ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ اس میں انبال ہو جاتے ہیں تو یہ فساد فید ارد کی کٹیگری میں آ جائے گا یہ قتل کے پہلو ہے آچھا اس کے ساتھ آہ آگے پڑھیں تو آگے پڑھیں تو آہ قتل کے بعد اور کیا ہو سکتی ہے جان ساری مال ہے لوگوں کا مال میں یہ کہ ایک محض چوری ہوئی چوری ہوئی چوری میں کیا ہوتا ہے چور اس کے ساتھ آگے بھی آ رہی ہے اس آیہ کے بعد فوری آگے آ جائے گی چور کیا کرتا ہے چور سہما ڈرہ ہوا جاتا ہے ایک یہ طریقہ ہوتا ہے یا کہ چوری کر لیتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے کہ پتہ ہی میں پکڑا جاؤں بڑے مسائل ہوتے ہیں آچھا ایک دوسرا چور جو ہے وہ محض چوری نہیں کرتا وہ آگے بڑھ کے دن دھاڑے جو ہے نا اسلاح اٹھا کے جا کے ڈاکہ لگا لیتا ہے یہ بھی فساد فیلارد ہے جو پہلا ہے نا ایک چور آتا ہے ڈرہ ہوا آتا ہے سہما ہوا آتا ہے پتہ نہیں ہے کہ ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ محض عام چوری ہے ایک دوسرا شخص آتا ہے تو وہ محض چوری نہیں کرتا بلکہ جو ہے نا وہ اس کو اس کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے یعنی وہ دھنجلی اور یہ سب کچھ ہوتا ہے اور یہ مال کے ساتھ یہ محض ایک مسائل نہیں دسی مسائلیں ہو سکتی ہیں جیسے کسی کی جا کے جائدات کو آگ لگا دی کسی کے کاروبار کو آگ لگا دی کہ اس کی مال کی جو ہے نا اس طریقے سے شکلیں ہیں اور بھی بیسیوں طریقے ہو سکتے ہیں یعنی جان اور مال یہ دو چیزیں ہو گئی اس کے بعد عزت ہے تیسری چیز عزت ہے عزت یہ ہے کہ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے اس کو جو ہے نا زلیل کیا جائے معاشرے کے اندر اور وہ ایک نہیں بلکہ جو ہے نا وہ بہت سے لوگوں کے جو نہ ہو سکتا ہے اس ان کسی شخص کے ہاتھوں اس کی عزتیں محفوظ نہ ہو جیسے خواتین کا معاملہ ہے جیسے مردوں کا معاملہ ہے یا لوگوں کے ساتھ اگوا ہے یا لوگوں کو ساتھ ڈرابا اور دمکاوا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں آ جاتی ہیں یہ موٹی موٹی میں نے آپ کو مسائلے دی ہیں اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں تو یہ possibility ہے مطلب اور چیزیں کونکون سے ہو سکتی ہیں نیچے اس کی کافی جو ہے نا دی ہوئی ہے اس میں جو ہے نا اور چیزوں میں سے شریعت نے کونسی چیزوں کو لیا ہے وہ ہے جسم فروشی کو بھی یہ عام لوگ بھی کہتے ہیں یہ محض ہمارے اساتح دن نہیں کہتے عام جو تفسیروں والے ہیں وہ بھی اس میں کہتے ہیں کہ جسم فروشی بھی کسی کے اندر جو نا وہ شامل ہے اب ایک آہ وہ کیا ہوتا ہے وہاں جنسی طور پہ انسان آخریں آپ کو جو نا بیچ رہے ہوتے ہیں اور وہ کاروبار بھی اگر چڑھ رہا ہے تو اس کو اسی کے تحت جو نا اس کو دیل کیا جائے گا یہ دیئے ہے اس کے بعد اگر افراد جو نا ان کے ہاتھوں ماں اور بہنوں کی عزت جو نا اور وہ عباشی پہ جنسی یعنی لوگوں کو حراسہ کرنا آہ اس پہ لوگ طلع آتے ہیں تو اس کی سزا بھی یہی ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سزائیں دی گئی ہیں رجم کی وہ اسی پہلو کے تحت آتی ہیں وہ جو سزائیں علیہ السلام آپ کہہ رہے تھے نا وہ اسی پہلو کے تحت آتی ہیں اب میں آپ کے سامنے جو پچھلی سورہ کے جو ہم نے پچھے پڑ آئے ہیں میں آپ کے سامنے اس کو رکھ دیتا ہوں جی یہ سورہ النساء میں جو ہم پڑ آئے ہیں پیچھے جب یہ آئی تھی سورہ النساء کے اندر آئی نمبر فیفٹین اور سکسٹین تو وہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ کچھ خواتین ہیں جن کو کہا گیا تھا کہ ان کو گھروں میں بند کر دیں اور یہ کون سی خواتین تھیں آہ واللہ تیہ تین الف آہی شاہ تو یہاں پہ جو دھندہ کرتی تھی جیسے فلوشی کا کروبار کرتی تھی ان عورتوں کے بارے میں یہ کہ ان کے لیے چار گواہ جو ہے نہ لائے جائیں اور اس کے بعد ان کو اس وقت وقتی طور پر یہ سزا دے دی گئی تھی کہ ان کو ان کے گھروں میں بند کر دیں یہ گھروں سے باہر نہ نکلیں یہاں تک کہ ان کے پاس موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ راستہ نکال دے اب اس وقت جب یہ سزا علان کیا گیا تھا تو اس وقت بس اتنی ہی سزا کا علان کیا گیا تھا اب وہ جو اغلا مرحلہ آنا تھا جب سواتا کیا گیا تھا کہ اللہ ان کے لیے راستہ نکالے گا تو وہ اب یہ آیا آگئی ہے یہ آیا آگئی ہے جو اس کے بعد آئی نبر سکسٹین ہے واللہ زانی یعتیانی ہا منکم فعادہما اور جو دو مرد اور عورت کوئی اس طرح کا جو ہے نا غلط کام کر دیتے ہیں عام جنا جو میچول کنسنٹ کے ساتھ کر دیتے ہیں تو وہ ان کی سزا سورہ نور میں جا کے جو ہے نا وہ بیان ہوئی ہے لیکن جو پہلا حصہ ہے آئی نبر ففٹین کا وہ یہاں پہ اس سے مطلقہ ہے جو ابھی ابھی میں نے بات کہی ہے کہ جن سی تراسیمگی اور جن سی طور پہ جو ہے نا آ آ لوگوں کو تنگ کیا جائے عباشی کی جائے خلی عباشی کی جائے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں جو سزائیں دی گئی ہیں رجم کی اس کو یکت تلو کے تحت ہم لے کے آتے ہیں یہ بات ہو گئی آچھا اس کے بعد آ یہ کہ یسلہبو کا لفظ آ گیا ہے یسلہبو یعنی تسلیف کیا جائے تسلیف جو ہے یہ محض آنسی نہیں ہے جب ہم تسلیف کا لفظ آ جاتا ہے تو پھانسی بھی دو طریقوں سے پھانسی ہوتی ہے ایک تو عام پھانسی جس طرح ہمارے ہاں زرف کارا لیبیٹو صاحب کو جو ہے نا وہ پھانسی دی گئی تھی ایک پھانسی وہ ہے جس طرح ہزتی سالہ اسلام کے حوالے سے جو ہے نا ہمیں جانتے ہیں کراس جو 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 ہمارے ہاں آتا ہے تصبر جس میں ایک ڈانچہ ہوتا ہے لکڑی کا اور سٹرکچر ہوتا ہے جس میں ہاتھوں کو جو ہے نا وہ مکھوں کے ذریعے سے جو ہے نا ہاتھ اور پاؤں جو ہے نا وہ آہ یعنی اس کے اوپر لگا دیا جاتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے کئی ہفتوں کے یہ وہاں بندہ جو ہے نا ویسے ہی مر جاتا ہے تو اس کو تسلیف کہا گیا ہے یہ آہ یہ ظاہرہ کی سالہ اسلام کے حوالے سے کیونکہ وہ ہوا نہیں تھا ہمارے نزدیک ان کے نزدیک جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ ہوا تھا تو میں ظاہرہ ہے کہ وہ ایک ظاہرہ ہے کہ ان کی ذات کے حوالے سے جو نا بات کہی تھی تو تھوڑی سی وضاحت روڑی تھی تو یہ تسلیف بسیکلی وہ تسلیف ہے اچھا اب آپ یہاں پہ دیکھیں دو چیزیں ہیں پھر وہی بات آگئی جس طرح میں نے پیچھے کہا حکومت اور فساد فل ارد یہ بات کہی تھی نا یہاں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو تکتیل اور تسلیف تو ایک ہی چیز ہے کسی کو قتل کرنا ہے اور برے طریقے سے قتل کرنا ہے میری بات سمجھ دیئے ہیں اور تکتیل کی دسیفیں شکلیں ہو سکتی ہیں اور اس میں سے ایک تسلیف یہ ایک شکل ہے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرق ہے تھوڑا سا ظاہرہ ہے کہ تکتیل میں جو ہے نا آپ کوئی اوزار استعمال کرتے ہیں اور تسلیف میں اوزار استعمال نہیں کرتے لیکن رجم بھی تو جو ہے نا ظاہرہ ہے کہ پتھروں سے مارا ہے پتھروں کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں چلیں یہ بھی ایک اوزار ہیں لیکن اصلاً اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی قتل کرنے کی شکلی بن جاتی ہے نا تو یہاں دو لفظ بھی رائے گئی ہیں یہ بڑی خوصورت بات ہے اس میں استاذ محترم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے کہ یہ ایک زبان کا ایک بڑا خوصورت پہلو ہوتا ہے اور قرآن میں جتنے زبان کے اس پہلو کو آپ نے ساتھ رکھا ہے جب یہ عرب اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ دونوں کو لفظ بولتے تھے اگر آپ نے اس کی مثال کو ایک خوبصورت طریقے سے سمجھنا ہے تو اب میں آپ کو اس جگہ پہ لے جاتا ہوں جہاں پہ یہ بات بیان ہوئی ہے وہ اگر آپ چلے جائیں سورہ النساء کے اندر تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ کو جہنا قتل کر دیا تو اس کے جواب میں قرآن کیا کہتا ہے تو انہوں نے لفظ لے کے آیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ وہ حکمت برے پہلو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سامنے رہنے چاہیے یعنی محض قرآن جو ہے نا قانون کا مجبورہ نہیں ہے قانونی زبان سے دیکھیں گے تو کوئی شخص کیا دے گا کہ یہ تقتیل کی ہی شکل ہے لیکن حکمت بری بات یہ ہے کہ وہ زبان کے جو پہلو ہیں جس کے بغیر وہ ایکسپریشن ادا ہو نہیں سکتا قرآن اس کو بساط لے کے آ رہا ہوتا ہے تو یہ چیز جو ہے وہ سامنے رہنی چاہیے آچھا یہ کہ تسلیب اب تقتیل اور تسلیب جو ہے یہ کوئی بھی جو تصور ہو سکتا ہے موجودہ تحذیب میں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رجم تھا ہمارے آج کے دور میں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے یہ پھر اب حکومتوں کے اختیار میں دے دیا گیا ہے کہ اب وہ اس کو کیسے جو ہے نا دیکھتی ہیں یہ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ یہاں پہ سزا کو عمومی سزا کے طور پر بیان کیا گیا ہے نہ کہ کوئی خاص شکل کو جو ہے نا بیان کیا گیا ہے جب تقتیل کریں گے تو تقتیل کی دسیوں شکلیں ہو سکتی ہیں اور یہ حکومت کے اختیار میں ہے کہ کون سی شکل کو جانا اس کے لئے implement کرنا ہے اس کے بعد اگلی سزا جو ہے وہ یہ دی گئی ہے وہ ہے ہاتھ اور پونک کو مخالف سمتوں سے کار دینا اب تو اس کا target تو ایک ہی ہوگا اس کی کوئی interpretation نہیں ہو سکتی تقتیل کی اور تسلیب کی تو ہو سکتی ہے لیکن ہاتھ اور پونک کی ظہر ہے کہ یہ ایک ہی ہوگی یہ تو یہی جو چیز سمنے آتی ہے کہ مخالف سمتوں سے کار دیا جائیں اچھا یہ اگر آپ دیکھیں تو اب یہ دوسری سزا ہے پریکٹیکلی تیسری سزا یعنی جو لکھی ہے تقتیل اور تسلیب اور اس کے بعد مخالف سمتوں سے ہاتھ کار دی جائیں یہ قرآن جو ہے نا تدریج سے نیچے آ رہا ہے سزائیں دیتے ہوئے تدریج یعنی گریجولی نیچے آ رہا ہے اب گریجولی نیچے آتے ہوئے جو پہلی دونوں سزائیں ہیں اگر آپ یہ دیکھیں تو اس سے جان کا خاتمہ ہو جاتا ہے اب اس سزا کے ساتھ جان کا خاتمہ نہیں ہوگا جان پخشی ہوگی لیکن وہ جو پوٹینشل ہے اس کے اندر اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے کہ آئندہ سے یہ کام نہ کر سکے پوٹینشل یہ ہے کہ ظہر ہے کہ اس طرح کے لوگ باز تو نہیں آتے گی اس کے سزا جو ہے جو انہوں نے جرم کیا ہے وہ اس کے ساتھ جڑی رہے گی اور اس کا یہ کہ پوٹینشلی اس کو جو ہے انکیپسٹیٹ کر دیا گیا ہے کہ اب یہ بندہ وہ کام نہیں کر سکتا یعنی اس سزا کا نتیجہ کیا نکالنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ آگے دیکھتے ہیں لیکن جو وقتی طور پر میں وہ بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد ہے زمین سے علاقے سے علاقہ بدل کر دینا اب یہاں پہ عرد کا لفظ آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پڑی رویرز مینی سے بات نکال دو یہ پھر وہ بڑی خوبصورت بات آ گئی ہے کہ جب قرآن میں چیز عرد کا لفظ بولتا ہے تو یہ دیکھا جی چاہے گا کہ یہ کس کے لیے استعمال کر رہا ہے تو یہ علاقہ بدل کرنا ہے یعنی اس حکومت کے جو علاقہ ہے یعنی ملک سے بدل کر دینا وہ ہے اب اس کی جو شکل ہو سکتی ہے موجودہ زمانے میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم ملک بدل کریں تو وہ امکانات نہ ہوں جو پرانے زمانے میں ہوتے تھے کہ لوگ بڑے آسانی سے ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جائے کرتے تھے نکال دیا کرتے تھے یہاں پہ اصل میں سزا دینے کا اگر آپ دیکھیں تو چوکی سزا ہے اور یہ جو سزا ہے یہ سب سے ہلکی ترین سزا ہے سب سے ہلکی ترین سزا ہے کہ کسی کو علاقے سے نکال دینا ہے ملک سے نکال دینا ہے اور اس سے پیچھے کیا تھا جسمانی سزا تھی اس سے پیچھے کیا تھا یعنی جان بالکل نکال دی گئی تھی قتل کر دیا گیا تھا تو یہ سب سے ہلکی سزا یہ ہے کہ جس میں لوگ کی جان کو ایمان تو دے دی جاتی ہے لیکن اس کو علاقہ بدل کر دی جاتا ہے کہ تاکہ یہ بندہ جو ہے اب اپنے قریبی رشداروں کے ساتھ نہ رہے وہ طلب ہو سکے وہ جانی اس کو خاتمہ ہو سکے اس کو علاقے سے نکال دیا گیا ہے یہ ہے اب موجودہ زمانے میں یہ صورتیال جو ہے وہ نہیں رہ گئی نہیں رہ گئی اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں جس طرح پچھلی جانی جو گوروں کی حکومت تھی جزیرہ انڈیمان تھا ایسے کوئی جو ہے علاقہ مختص کر دیا جائے جس میں جو ہے لوگوں کو اس طرح کے سزا دیا سکتی ہے یا اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کسی علاقے میں نظر بند کر دیا جب یا کچھ جیل کی صورتیں ہو سکتی ہیں یہ لیکن ظاہر ہے کہ مسادہ محترم جانا جیل کی سزا کے خلاف ہیں اس چیز کے باقی لوگ جانا اس کو اس انگل سے بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ یہ صورتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اب اس کے بعد کہا ہے کہ اس پر ہم لیکسیبیلیٹی اس طرح سے ہی لاتے کہ اگر آخری دلگے پہ جب ثابت ہو گیا ہے تو یہی سزا دی میں اس پر بھی آتا ہوں اس پر بھی آتا ہوں اس پر بھی آتا ہوں یہ بسیکلی جو گریجولیٹی کا جو تصور تھا پروگریسیبیلی جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ سزائیں جو ہم کس طرح سے آگے یعنی ایک ایکسٹریم سزا ہے اس کے بعد ایک لویسٹ جنہی لیول کی سزا ہے تو یہ جو اس کے اندر جو چیزوں کو اوپر سے نیچے آنا ہے گریجولی یہ بھی یہ بتاتا ہے کہ یہ اب اکتیار کس کے پاس ہے حکومت کے پاس ہے جج کے پاس ہے قاضی کے پاس ہے پورٹ کے پاس ہے یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے کہ اس کو کون سی سزا دی جائے گی یہ سزا جب دی جائے گی تو اس کے اندر جو جرم کرنے والے لوگ ہیں جرم کی نویت کو سامنے رکھا جائے گا اور حالات مجرم کے حالات کو یہ دو تین حالفاظ ہیں جو بڑے اہم ہیں اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ چیزیں آپ کو عام جو ڈسکشن ہوتی ہے اس میں آپ کو نہیں ملے یہ استاذ محترم اس کو بہت ہائی ڈائٹ کرتے ہوتے ہیں یہ جو فرق رکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ مجرم کے جرم کی نویت اور مجرم کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو جرم کیا گیا اس کا امپیکٹ کیا ہے اس کا موجودہ اوبرال پورے معاشرے پہ کیا امپیکٹ ہوگا اور فیوچر میں اس کے کیا امپیکٹ ہوگا ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نظہرہ جاج نے فیسٹہ کرنا ہے حکومت نے فیسٹہ کرنا ہے اور اس کی بنیاد پہ جو ہے نا یہ سزائے دینی ہیں یہ کوئی علال ٹپ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کے پاس ایک سختری سزا دے دو ایسا نہیں ہے جب قرآن نے خود یہ فرق رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہم نے رکھ کے جو ہے نا وہ جاج فیسٹہ کرے گا ہمارے ہاں ایک عمومی طور پر جب بھی کچھ چیز سامنے آتی ہے یہ کام ستصبر بن چکا ہے ہم مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں وہ فوری طور پر کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کی سزائیں جو ہے نا بڑی سخت ہیں وہ اپنی جگہ سخت ہیں لیکن جب ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے جائیں گے وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے جو ہے نا سزائیں کو امپلیمنٹ کر دیں گے اثر نہیں یعنی ہم یہ فرق رکھیں گے کہ مجرم کے حالات کیا تھے جرم کرنے کی نویت کیا تھی اور اس کا ایمپیکٹ اوورال سوسائٹی میں کیا پڑتا ہے وہ ساری رکھیں گے جب قرآن مجید نے یہ فرق رکھا ہے تو ہم بھی وہ فرق رکھیں گے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے جس کو عمومی طور پر لوگ جو ہے نا اگنور کر دیتے ہیں اور یوں ہی اگنور کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا قرآن مجید پہ انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ معاملہ یہ ہے یہ معاملہ کچھ یوں نہیں ہے اچھا اس کے بعد ایک اور بڑی خوبصورت پہلو ہے کہ بحثیت مجموعی اگر پورے کے پورے معاشر کے اندر جو ہے نا کوئی اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں تو اب کیا کیا جائے تو یہ سزائیں موطل بھی ہو سکتی ہیں اور یہ سزائیں موطل بھی ہوئی ہیں یا سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے جب قہد کا زمانہ آیا ہے تو یہ سزائیں موطل کی موطل کی ہیں اس کے بعد ہمارے ہاں ہزار سالہ چودہ سو سالہ جو ہے نا ایک پورا اس پہ یہ نکتہ نظر موجود ہے کہ حکومت سزا کو موطل کر سکتی ہے یہ نکتہ نظر پایا جاتا ہے یہ دیکھنے کا جو انداز ہے یہ حلمہ اقبال جب وہ موجود تھے تو انہوں نے بھی اس ایشو کو اٹھایا تھا تو انہوں نے جب جب اٹھایا تھا تو اس وقت پہل یہ پھر ایک نئے سرے سے چل پڑی تھی کہ کیا حکومت جو ہے ایک اسلامی حکومت جو ہے یا مسلمانوں کی جو حکومت ہے کیا وہ سزاؤں کو موطل کر سکتی ہے تو اس زمانے میں عمومی طور پر جو تصور سامنے آیا تھا کہ ہاں یعنی یہ کر سکتی ہے اس کو دیکھنے کا یہ انگل جو ہے نا درست نہیں ہے یہ اس کو بڑے پورسل طرقے سے مستاذ مہترم اس کو ٹیکل کیا ہے دیکھنے کا انگل وہی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اصل میں جب ایک جرم ہوتا ہے تو جرم کی نوعیت مجرم کے حالات اور اس کے امپیکٹ کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے اور جب یہ چیزیں سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے تو معاشر کے اندر وہ حالات نہیں رہے یہ امپیکٹ یہ تو میں نے نہیں سمتا نہیں یہ لکھا لکھا ہوا ہے اور بولتے بھی یعنی یہ نیچے لکھا ہوا ہے پیراگراف کے اندر یعنی کہ اس کے ممکنہ اثرات کے رہے ہیں معاشر کے اوپر موجودہ اور مستقبل کے یہ امین ایسلنسٹائیس صاحب کا نیچے جانب میں پڑھ دیتا ہوں اگر آپ دیکھنا چاہیں یہ سوال آیا ہے اچھا ایک منٹ پہلے یہ چیز یہ دیکھیں نیچے اگلے صفحے پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ لکھا ہے کہ اس طرح کے حالات میں صرف اس عمر کو ملحوظ نہیں رکھنا پڑتا ہے کہ جنم کرنے والے جتھے نے صرف مال کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر زمانہ مقام جتھابندی کرنے والے مجلوں کے عزائم اور ان کے اثرات پہ نگار رکھنی پڑتی ہے مثلا زمانہ جنگ یا بدامنی کا زمانہ ہو تو اس میں لازمان سخت اقدام کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح مقام سرحدی یا دشمن کی سازشوں کی عماجگاہ ہو تب بھی مؤثر کاروائی ضروری ہوتی ہے اگر شرارت کا سرگنا کوئی بڑا خطرناک آدمی ہو اور اندیشہ ہو کہ اس کو ڈیل ملی تو بہتوں کے جان و مال اور اس تو آپی کو خطرہ پیش آ جائے گا تب بھی حالات کے لحاظ سے مؤثر قدم اٹھانا پڑے گا غرض اس اصلی اہمیت جزوی واقعات کی نہیں بلکہ بغاوت کے مجموعی اثر اور ملک و ملت کے مسالے کی ہے یعنی اس میں یہ پوری بات واضح ہو گئی کہ بات یہ ہے کہ جرم کرنے والے کے جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات مجرم کے حالات یعنی وہ اس کے اپنے حالات کیا تھے سوسائیٹی کے حالات کیا تھے اور جس میں وہ سبرا واقعہ پیش آیا وہ سب چیزوں کو سمجھنے لکھا جائے گا اور اس کے بعد اس کا امپیکٹ دیکھا جائے گا کبھی اس کی سزا دی جائے گی تو کیا اس کی اثرات کو مزید سوسائیٹی کے اوپر پڑیں گے ہو سکتا ہے کہ سزا دینے سے جو ہے نا وہ حالات نہ سمجھنے یہ بات سمجھ رہے ہیں نا تو یہ ساری چیزوں کو سمجھنے رکھتے ہوئے جو ہے نا پھر جو ہے نا سزا سزا جو ہے وہ دی جائے گی اچھا اب اس میں جو ہے نا ایک چیز جو ہے نا امپارٹنٹ آجاتی ہے کہ یہ جو معتل کرنے کی سزا ہے یہ کچھ پراروگیٹف جو ہے نا یہ کسی گورنمنٹ کا نہیں ہے اس کا رائٹ نہیں اس کو مل جاتا ہے کہ جو ہے نا یہ یہ سزا جو ہے یہ لازمان جو ہے نا یعنی اگر معتل کرنا ہے تو وہ ہی کرے گی اصل پیچھے جو فلسفی ہے وہ فلسفی یہ نہیں ہے کہ جب جی چاہے اس کو معتل کر دے نہیں بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ وہ جرم کے حالات کو سمجھنے رکھے ہو مجرم کے حالات اور جرم کی نویت کو سمجھنے رکھتے ہو اور اس کے منکنا جو اثرات ہیں وہ سمجھنے رکھتے ہوئے جو ہے نا یہ چیز چلے گی دوسری ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے یہ بحث اصل میں کہاں سے اٹھی ہے بحث اٹھی ہے کہ ہم نے اتمام شریعت کیا ہے اس صورہ کے اندر اتمام شریعت کیا ہے یہ جو یہ پہلو ہے اتمام شریعت کا یہ اگر سامنے نہیں ہو تو یہ پھر مسائل کھڑا کر دے گا یہ ایک بڑی مشہور معروف حدیث ہے سجدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سے وہ بتاتی ہیں کہ اگر یہ سب سے پہلے یہ یعنی اسلام کی تعاوت پیش گئی بتایا گیا کہ اللہ تحید کیا ہے اللہ کیا ہے جنت کیا ہے دوزر کیا ہے آخرت کیا ہے جب لوگ کے اندر چنہیں راسک ہو گئیں راسک ہو گئیں تو اس کے بعد پھر جو ہے نا باقی سزائیں آئیں اس کے بعد باقی سزائیں آئیں اگر یہ پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری ہاتھ کٹے جائیں گے تمہارے ساتھ جانا کوڑے مارے جائیں گے تو کوئی بھی اسلام قبول نہ کرتا یہ بات واضح ہے نا یعنی بیسیکلی وہ بھی یہی سمجھا رہی ہیں کہ تدریجن جو ہے نا یہ معاملہ ہوا ہے تو جب یہاں پہ اتمام نعمت آکے ہوا ہے تو یہ کب ہوا ہے آخری سالوں میں ہوا ہے آخری ایک دو سالوں کی یہ صورہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا یہ درمیانے ٹائم کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بائیس تئیس سالہ جو دور ہے اس میں ایک اچھا خاصا ٹائم گدر چکا ہے معاشرے کے اندر ایک سکون پیدا ہو چکا ہے معاشرے کی تہذیب ہو چکی ہے معاشرے کے اندر ایڈیوکیشن ہو چکی ہے غلط اور صحیح کے امکانات ہو چکے ہیں پیچھے اگر آپ دیکھیں تو جو جو دی گئی تھی نا اجازت نکاح کرنے کی گیر مسلموں کے ساتھ یہودی خواتین کے ساتھ اگر آپ وہاں پہ بھی یہی بحث اوٹھی دی کہ اس معاشرے کے اندر اچھائی اور بلائی کے تصورات آتا چکے ہیں اس کے بعد تحید اور شرک کا پتہ چل گیا ہے اب یہاں پہ اگر آپ جب پہنچتے ہیں تو اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہماری ایڈیوکیشن ہو چکی ہے پھر یہ صدایتی جا رہی ہے یہ سارا معاملہ پیچھے اس کو دیکھا جائے گا اور اس کے بعد یہ جو ایڈیوکیشن کا پہلو ہے کہ لوگوں کے اندر ان کو تعلیم دی جائے کہ یہ معاملات معاشرے کے اندر برائیاں نہ پھیلیں اچھائیاں پھیلیں اس کے بعد اگلی آیا وہ ہی تو آ رہی ہے وہ بتائے گی کہ معاشرے سے میں جو ہے نا سب سے پہلے ایڈیوکیشن کو عام کیا جائے ان کی جو ہے نا تربیت کی جائے ان کی جو ہے نا تذکیہ کیا جائے ان کو سمجھایا جائے معاشرے کے اندر عمر اور سکون لگا لائے جائے جب وہ چیزیں آ جائیں تو اس کے بعد جو ہے نا یہ چیزیں آ جائیں یہ چیز جو ہے نا لازمی طور پہ جو ہے نا وہ دیکھی جائے گی اس کے بعد ایک اور پہلو آج کے طور پر ایک بہت بڑے سکوالر ہیں علماء دودی صاحب جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کسی پرحلے پہ کہ آپ تو بہت زیادہ زور دیتے ہیں اسلامی سزاوں کے حوالے سے تو کیا یہ بوری طور پر اس کو اپلائی کر دیا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ضروری نہیں یہ ہم حالات کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق آگر اسٹیپ کی طرف چلیں گے تو یہ یعنی جو بڑے علماء ہیں ان کا ہمیشہ ان کے اس چیز کے چیز کو سامنے رکھا ہے ایسا نہیں ہے کہ الارٹ اپ جو ہے نا آپ کی سزا دے دی یہ اس وقت دی جائے گی اور یہ بھی آپ سامنے رکھیں کہ جو جرم کیا گیا ہے جرم جو فساد فی الانت ہے یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے قرآن نے اس کو معمولی جرم نہیں کہا وہ کیوں معمولی جرم نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلا حصہ جو آیا کہا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اب وہ اس کی طرف جانا آگے بڑھتے ہیں آپ کا کوئی سوال تھا کوئی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی آپ نے تیٹیل بتائی پریمیٹیو سٹیٹ کے لیے وہ سٹارٹ میں اس طرح کی چیزیں نہ کریں مجرم کے حالات جرم کی نوعیت اور اس کے امپیکٹ ان تینوں میں سے یہ کہاں پھٹ بیٹے گا کیونکہ سزائیں تو آپ نے ان تینوں چیزوں کو مکمل کرنے کے بعد دینی ہے وہ تینس کنڈیشنز پورے ہو جائیں گے یہ جو ابھی ہم نے کہا کہ پریمیٹیو سٹیٹ میں آپ نہیں دیں گے ہم نے حدیث پر پڑھ لی یہ کون سیر میں پیٹھیں گی یہ ملک کے حالات ہیں نا اس کا امپیکٹ ہے مجرم کے حالات ہیں ایک اور پہلو ہے قرآن نے بھی اس کو رکھا ہے میں ابھی اس کی ایکزیمپل دیتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ ابھی میں آپ کو داتا ہوں یہ اگر آپ دیکھیں سورہ جو سورہ النساء ہے اس میں یہاں پہ ایک مندرہ یہ آیہ نمبر ٹوئنٹی فائیو ہے سورہ النساء کی وہاں پہ کنیزوں کے ساتھ باندھیوں کے ساتھ جو خواتین ہیں نکاح کرنے کی ترقیب دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جب اس طرح کی خواتین جن کے گروہ میں مالکوں نے جن کو پالا ہو ان کی ترقیب کی ہو اور اب ان کے ساتھ نکاح کرو اور نکاح کرو اور اس کے بعد کہا کہ اب جس طرح سے ان کا نکاح ہوا ہے اور وہ پاک محول آپ نے ان کی تربیت میں بھی پورا کیا ہے یعنی ظاہر ہے پاک محول دیا ہوگا تو پھر اس کی تربیت ہوئی ہوگی نا اور اس کے بعد اب تمہارے گروہ میں بھی آگئی ہیں اب یہاں پہ بھی وہ پاکیزہ محول ہیں اور اس کے باوجود اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو زنا ہو جاتا ہے تو اس کے لئے کہا ہے فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُمَا عَلَى الْمُخْتَنَاتِ تو جو عزاد عورتوں کی جو صدا ہے اس کی عادی صدا دی جائے گی یہ جو بات ابھی آپ کر رہے تھے اس کو قرآن مجید نے بھی آپ نے سامنے رکھا ہے یعنی اس عورت کے لیے یہ پہلے کہا ہے کہ وہ کسی گھر میں تھی پہلے اس کی تربیت ہوئی ہے پاکیزہ محول میں رکھا گیا ہے یعنی کہ کبچی ہوگی کنیز یعنی باندیکل ہوگی خاتون ہوگی اور جب اس کو کوئی مسلمان گرہانے میں لے کے جائے گا تو وہ بھی پاکیزہ محول دے گا اس کے باب جو دوسرے گلتی ہو جاتی ہے اب اس کو سزا کتنی دی جائے گی آدھی سزا دی جائے گی یہ قرآن مجید نے خود اس کا فیار رکھا ہے ایک اور جگہ بڑا خوصورت مقام ہے سورہ ڈیور کے اندر وہاں پہ جو خواتین جن کو مجبور کر دیا گیا ہے دندہ کرنے سے جسم فروشی کرنے کا وہاں قرآن مجید نے خود کیا لے کوئی نہیں پیان کی یہ بات سمجھ رہے ہیں نا تو یہ قرآن نے خود کیا لگ رکھا ہے تجریب جن یہ سارے قرآن شریف کے پیغام کو دیکھ کر دی دی آؤ کے لفظ پر یہ ساری کی دی آچھا ہاں اب آپ بات سمجھ کے بات یہ کہ دیکھیں جب قرآن مجید نے چار سزائیں رکھی ہیں آؤ کہہ کے یہ یہ اور یہ سزائیں جب یہ چار چیزیں رکھی ہیں تو وہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے مجرم کے حالات اور اوورال سزائوں کے سامنے چیزوں کو اوورال سزائوں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے مجرم کے حالات کو دیکھیں گے بات سمجھ رہی ہیں نا آچھا اس کے بعد یہی نہیں ہے یہ تو چار آپشن دے دیئے قرآن مجید نے یہاں پہ اب باقی سزائوں کا کیا کیا جائے باقی سزائیں جو آپ نے سوال کیا تھا باقی سزائیں جو ہیں جیسے کہ چوری کی صورت میں اس کے بعد ہوا جائے گا چوری کی صورت میں ایک ہی سزا قرآن مجید نے دیئے زنا کی ایک ہی سزا سرہ نور میں جو نا قرآن مجید نے بیان کی ہے قتل کی ایک ہی سزا قرآن مجید نے بیان کی ہے آچھا قتل میں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ وہاں پہ بھی دو آپشن رکھیں دیت اور خصاص دونوں رکھیں ہیں لیکن چوری میں جو نا وہاں ایسا چیز نہیں ہے اور اس کے بعد اس کے بعد زنا کی سزا میں بھی اسی کوئی چیز نہیں ہے وہ ایک ہی رکھی ہے آچھا وہاں پہ بھی اس پہلو کو سامنے رکھا جائے گا وہ جرم کے حالات جرم کی نوائیت اور اس کے ممکنہ نتائج یہ ساری چیزیں سامنے رکھی جائیں گی اگر جو ہے نا یہ ساری چیزیں تقاضی کرتی ہیں کہ جرم واقع جرم ہوا اور اس کو کوئی گنجائش نہیں دی جا سکتی تو پھر وہ جو ہے نا آخری ایکسٹریم سزا جو ہے وہ ایک ہی جو سزا قرآن مجید نے بیان کیا وہ ہے وہ دی جائے گی اچھا جو ایکسٹریم سزا ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجرم کے لیے کوئی گنجائش نہیں جرم کی نوائیت کو سامنے جو ہے ہم نے دیکھ لیا اس کے لیے کوئی راستہ جو ہے نا اس کو نہیں دیا جا سکتا صرف پیسج نہیں دیا جا سکتا تو اس صورت میں وہ جو آخری سزا ہے جو قرآن مجید نے بیان کی ہے وہ قرآن مجید کے سزا کو ہم آخری سزا کہتے ہیں اس کے میچے نیچے اگر کوئی سزا دینی ہے تو وہ اس کو قرآن نے چھوڑ دیا ہے یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے قرآن نے چھوڑ دیا ہے وہ کیوں چھوڑا ہے انسانوں پر چھوڑا ہے کہ جو جی چاہیں سزا دیں لیکن وہ سزا نہیں دیا جاتی اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک سزا متین کر دی گئی سو قرآن زنا کی سزا ہے ہاتھ کٹنا چوری کی سزا ہے اب یہ جو سزائیں ہیں یہ جب ہر صورت میں دی جائیں گی ہر صورت میں نہیں اس صورت میں دی جائیں گی کہ اب یہ یعنی جرم کی نوعیت مجرم کی حالات اور منکنہ نتائج سارے آپ نے سامنے رکھ لیے اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ دیکھا کہ یہ اس کو کوئی جو ہے نہ لینی آئی سی کوئی اس کو جو ہے نہ نرمی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا اور لازمی طور پہ جو ہے نہ ہم اس کو سزا دیکھے رکھیں یعنی ہونی چاہیے تو اس صورت میں جو ہے نہ وہ سزا دی جائیں گی اگر اس جو ہے نہ کوئی معاملہ اس سے نیچے نیچے ہے تو انسان اپنے سے کوئی بھی سزا جو ہے نہ جو بنا سکتے ہیں دے سکتے ہیں یہ ہے لیکن کیا قرآن مجید کی سزاؤں سے آگے پڑھ کے کوئی سزا مزید سخت دی جائے یعنی یہ کہ سو کڑے اگر زنا کیا تو کیا ہم جو ہے نہ اس کو جان سے مار دیں نہیں مارا جائے گا یہ کہ سو کڑوں کے بزارے ہم ڈیڑھ سو کڑے مار دیتے ہیں نہیں مارا جائے گا یعنی جو قرآن کی سزا ہے وہ آخری سزا ہے اس سے نیچے نیچے جو ہے نہ اگر سزا دنیا تو ہوتے سکتے ہیں قرآن کی سزا سے آگے نہیں جائے جائے گا یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ چیز سام لے رہنی چاہیے یہ چیز واضح ہو گئی نا یہ آپ سے کیسے جائے گا جی جی میرا کوشن یہ تھا کہ اس معاملے میں ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایک اور بھی سزا ہے آہ اچھا یہاں پہ یہ ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے یہاں سے وہ ساری بحث جو ہے جہاں سے سازے موطر میں اس کو اٹھاتے ہیں وہ اس آیا سے اٹھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرق رکھا ہے اور یہ فرق جب رکھا ہے تو جرم کی جرم کی جو نویت ہے مجرم کے حالات ہیں تو وہ تب ہی تو دیں گے نا یہ سزا اس میں کریں گے تو جو باقی سزائیں ہیں یہاں سے نتیج آخر کر کے اور جو سورہ النساء کے اندر جو آیا اسی کو شامل کرتے ہیں سورہ نور کی جو ہے اس کو بھی شامل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جو باقی سزائیں ہیں جیسے ہاتھ کٹنا ہے چاری تو سزائیں ہیں ساری کذف ہے ہاتھ کٹا جائے گا اور یہ کہ زرا کی جو ہے نا سزا دی جائے گی یہی سزائیں ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں اور یہ جو سزائیں ہیں یہ ایکسٹریم سزائیں جو پوری پوری جو ہے نا وہ تب دی جائیں گی جب جو ہے نا اپنے پورے پورے پرسپیکٹر میں دیکھ کے ثابت ہو گیا کہ اب یہ سزا دی جائے گی تو تب دی جائے گی ادر وائز جو ہے نا وہ سزا نہیں دی جائے گی. اس سے نیچے نیچے کو معاملہ کرنا ہے تو وہ کرتا ہے انسانوں کے چھوڑتی جائے گیا. واضح ہو گئی؟ اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو یہاں پر چار سزایں فساد فیل ارس کے اس میں بہت نہیں بیان نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ رجم بھی کر سکتے ہیں۔ فساد اگر ثابت ہو گیا تو رجم بھی کر سکتے ہیں۔ وہ سزا یہاں پر نہیں بیان ہے۔ جی جی۔ تو وہ ہم جو ان کے علاوہ فساد فیل ارس کی جو سزا ان کے علاوہ کہتے ہیں کہ وہ دے سکتے ہیں وہ کام سے آتی ہیں۔ وہ کیوں آتی ہیں؟ میں نے سمجھا کی سوال کیا۔ مسال کیا مصال کے طور پر اب شہر بڑھر مونٹ بڑھر جو ہے اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مونٹ بڑھر نہیں اب جو دوسرا معاملہ کوئی ہو سکتا ہے جیل میں، وہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ ہم جو ان کی جگہ پر دوسری سزائیں ہیں۔ ہاں 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 ہاں۔ یہ اب علاقہ بدری جو ہے نا پریکٹیکلی رہ نہیں گیا اب تو کسی کو علاقہ بدری کہے گا بلکہ افغانستان بھی بیجوت ہو سکتا خوش ہو بہا جا کے یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں جیسے ہاتھ پاؤں بے تردیب کارتو یا اس طرح کے اس کے مقابل اس کے جیسی ایک اور کوئی سزا ہم نکال لیتے ہیں تو یہ ہم ان آیتوں میں یہ گنجائش رکھتے ہیں کہ ان کے برابر کی سکتی کی جو سزا ہے جی جی وہاں وہ دی جا سکتی ہے لیکن باقی میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹریم ہے اس میں یہی سزا آچھا اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو مخالف سمتوں میں ہاتھ پاؤں کاٹنا ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے تکتیل میں بھی گنجائش ہے ہمارے ہاں آج کی صورت میں دس صورتیں بھی ہو سکتی ہیں تکتیل اور تصلیب ایک ہی چیز ہے اب آپ اس میں کوئی بھی سیچویشن موجود حالات کے مطابق آپ کو اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ مخالف سمتوں میں ہاتھ پا پڑنا ہے تو اس کی تو ظاہر ہے کہ جو میرے فہم کے مطابق ہے کوئی ایسی سیچویشن نہیں ہے کہ دوسرا اپشن ہو اور اس کے بعد زمین سے علاقہ بدر کر دینا اس میں بھی ظاہر ہے کہ اپشن ہے اپشن ظاہر نظر آتی ہے کہ وہ ہے اپشن یہی کہ آج کے زمانے میں اگر ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھیں اگر تو حالات اس طرح کے ہیں کہ ہم علاقہ بدر کر سکتے ہیں پھر تو علاقہ بدری کیا جائے گا اگر حالات نہیں ہیں تو اب ظاہر ہے کہ اگر وہ اپشن ہم نے استعمال کرنا ہے تو پھر اس کی اپشن میں مطلب دیکھے جائیں گے مجھے بیسے اس میں کی ورڈ رویے اس میں ایک اور بات ہے بڑی اہم بات ہے یہاں بیان نہیں ہوئی یہ آپ کو مزان میں یہ بحث ملے گی اور ان کے جو درس ہے اس آز محترم کا اسی آیا کے حوالے سے وہاں انہیں بیان کیا ہے آج کے زمانے میں ایک اور اشیو اٹھا ہے یہ ہے تو بحث بڑی پرانی امام یعنی پرانی بحثیں جو رہا ہمارے ہاں چلی آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کوئی اور سزا دے سکتے ہیں تو بعض لوگ آج کے زمانے میں یہ کہہ رہے ہیں اور یہ نکتہ نظر بڑی تیزی سے برو ہو رہا ہے خاص طور پر یورپ میں کہ قرآن مجید کے مقصد کو سامنے رکھا جائے گا اس کو ہم پریعت کے مقاصد شریعہ جو ہے نا یہ لفظ بولتے ہیں کہ مقاصد شریعہ کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم حالات کو چینج کر سکتے ہیں ہمارے ایک بہت بڑے سکولر ہوئے ہیں پاکستان کے فضل الرحمن کا نام تھا ان کی یہ فلسفی ہے انہوں نے اس پر بڑا کام کیا اور بہت سے لوگ اس کی فگر سے جو ہے نا متاثر ہیں انیورسٹریوں میں جو ظاہر ہے جو کام کر رہے ہیں یہ کہ پھر اور خاص طور پر جو بینکنگ سیکٹر میں جو اسلامی بینکنگ کہا جاتا ہے اس کے اندر بھی مقاصد شریعہ کا جو نا بہت بڑا یعنی کام کیا ہے اس میں کہ کیا ہم شریعت کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کوئی اور سزا دے سکتے ہیں تو ان لوگوں کا نکتہ نظر یہ ہے کہ ہاں دے سکتے ہیں مثلا میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں کہ یہ یہ سزائیں جتنی بھی یہ دی گئی ہیں اگر ایک چیز سامنے رکھی جائے تو یہ ہمارا ایک عام سا نکتہ نظر بن جاتا ہے کہ اچھا یہ اصل میں یہ جو سخت تنی سزائے رکھی ہیں یہ اس لیے رکھی ہیں کہ معاشر کے اندر جو ہے نا وہ یہ جرائم نہ ہوں تو اگر ہم کوئی اور کوئی سزا یعنی پرپوز کر دیں تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے یعنی اگر وہ مقصد اس سے بھی حاصل ہو جاتا ہے تو ہم کوئی اور سزا بھی دے لیتے ہیں میری بات سمجھ لیا نا تو یہ کام نہیں کیا جائے گا یہ کام نہیں کیا جائے گا یہ بڑا انپورٹنٹ ہے یہ آگے چل کے دو چار آجتوں کے بعد تو ایک بڑی اہم آیہ آنے ہی ہے وہ بتا دے گی کہ یہ کام نہیں ہو سکتا ہم نے کام وہی کرنا جو شریعت میں دیا گیا آج کی دنیا میں جب کوئی بھی اسلامی سٹیٹ رہے گی کہ میں معاشرین کی سزائے کرنی ہے وہ اس کے لئے سب سے بڑا مسئلہ ہوگا کہ اس وقت ویسٹرن ورڈ جو ہے ان میں سے کچھ سزاؤں کیوں مخالف کچھ کے تو حق میں کتل کی سزا پر کنسنس نہیں ہے لیکن زنا کی سزا پر کنسنس ہے اب جب ہم اس کو معتل کریں گے کیونکہ ہمیں تو سنجریاں میں جینا ہے وہ معتل ہم ان تین کنڈیشن میں سے کون سے پر کریں گے نہیں دیکھیں سزا جو ہے معتل کرنے کا جو ہے نا رول نہیں ہے یہ جو ابھی آپ کہہ رہے نا کیونکہ ویسٹ کی طرف سے پریشر ہے یا لوگ تعلیم یافتہ ان کی اورینٹیشن اب اس طرح سے ہو چکی ہے کہ وہ ان چلوں کو جب سامنے آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سخت زدائیں ہیں یہ نکتہ نظر درست نہیں ہے نہیں میں درست اور ٹھیک کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا آپ کو مسئلہ پیش آئے گا اس وقت قتل کی سزا قتل ہونی چاہیے اس پر ابھی مغرب میں کنسنس نہیں ہے وہ اختلاف میں ہے لیکن زنا کی سزا پر کنسنس ہو چکا ہے نہیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہونی چاہیے اب ہم نے اس کو تدید ہو نہیں سکتے کہ ہم نے تو مغرب کے ساتھ تعلقات رکھ نہیں ایک پریکٹیکل پریکٹیکس نہیں وہ تو وہ تو پریکٹیکل وہ چیز اصول کے تحت کریں گے وہ پریکٹیکل میں سمجھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں ظاہر ہے کہ میری وہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ اس طرح کہ میں چیزوں پر کمنٹ کروں وہ پرابلمز تو رہیں گے لیکن کیا ہم کیونکہ جب قرآن مجید کی بات کریں گے تو ہم اس کو ہمیشہ تو یہی دیکھیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے ہم پہلے اس چیز کو سمجھیں گے پہلے اس چیز پر مطمئن ہوں گے ہم نے تو قرآن کے نکت نظر کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد اس چیز پر کھڑے ہونا ہے پہلے اپنی پوزیشن تو واضح کر لیں یعنی بجائے اس کے دوسرے ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں یا انٹرنیشنلی اس کے بارے میں کیا پوبندی ہیں یہ تو بات کی چیز ہے اور اس کے بارے میں میں سمجھ رہا ہوں یہ بات کیا علمان اس پر بحث نہیں کی کی ہوگی لیکن میرے جو ہے اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کیونکہ اقبال نے جب یہ بولا ہے مجھے تو اس سے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ اقبال کو بھی یہ فکر ہے ہاں ظاہر ہے یہ مسلمان جو تینکرز ہیں ان کے اوپر پریشر ہے کہ ہم جب فیوچر میں یہ سٹیٹ برائیں گے باقسان کے جو کی ہے اس پہ جب شریعت نافذ ہوں کہ ہم کیا کریں گے پر انسیزوں کے ساتھ کیونکہ وہ مغرب میں رہا ہے اس پہ یہ مسائل پتہ ہے جی جی ایسا یہ تو وہ عمومی رجحان میں سمجھا ہوں اور جس نتیجے پر وہ پہنچا ہے اس ہی نتیجے پر غاملی صاحب بھی پہنچے ہیں لیکن وہ قرآن شریف سے دلیل لے کر آ رہے وہ طور سے درمیان میں اس میں وہ مختلف ہے یعنی اس سے قرآن مجید کے بیان کو فرق نہیں پڑتا لیکن اس سے فرق پڑ جاتا ہے یعنی اگر اس کو الالٹ اپ لے لیا جائے جو علامہ اقبال اور باقی لوگ کا نقطہ نظر ہے تو اس میں فرق پڑ جاتا ہے قرآن مجید بھی حرف آتا ہے لیکن لیکن بعض سے دونوں سیم ہو جاتے ہیں سیم ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر وہ پوائنٹ مل گیا ہے کہ وہ بیسیکلی یعنی وہ کہاں تک پہنچنا ہے بات کو کیسے پیش کیسے کرنا ہے چلے گی آپ اپنے پاس یہ جی میں ضرور ضرور یہ آگے آگے چلتے ہیں آگے جو ہے آئین نمبر 33 ہی کے جو ہے وہ اس کو آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ جو سزا دی جا رہی ہے ذالک لہم خذیون ذالک لہم خذیون فی الدنیا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَضَابٌ عَظِيمٌ یہ سزا جو ہے اس لیے تھی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر ان کی رسوائی دنیا کے اندر ان کی رسوائی اب یہ جو رسوائی والا پہلو ہے اب پوری جو پہلی سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی سامنے لے آئیں اور موجودہ جو سٹیٹمنٹ ہے یعنی ابھی جہاں تک ہم پہنچے ہیں اس کو بھی سامنے لے آئیں جب اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے سے بات کریں گے تو اللہ کی ذات پیچھے کھڑی ہے اور کوئی بھی سزا جب اس نویت کی دی جائے گی تو اس سزا کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے نا اس کے اندر کوئی آپ کو ابحام نہیں ہوگا یہ بات سمجھ رہے ہیں نا یعنی ابحام نہیں ہوگا یہ کہ جرم کی نویت اور جرم مجرم کے حالات یہ فیصلہ اب انسانوں کے ہاتھ نہیں ہوگا اللہ کے ہاتھ سے ہوگا میری بات سمجھ رہے ہیں نا یہ بڑا امپورٹن بری پہلو ہے جو شروع میں بات سٹارٹ ہوئی تھی وہ بات ایک جگہ میں نے کہا تھا کہ یہ بڑی باریک سی جو نہ بیحث ہے اور آگے چل کے جو نہ مزید فیڈیو ہو جائے گی جب اللہ اور اللہ کے رسول موجود ہیں تو کوئی بھی جو سزا دی جائے گی اس کے بارے میں سزا ہو چکنے کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو سزا دی گئی ہے یہ اس کے بارے میں کوئی بہام تھا آج کے زمانے میں جب یہ سزا دی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جج نے جو سزا دی تھی یا حکومت نے جو سزا دی تھی اس کے اندر بہام تھا میری بات واضح ہوئی سزا نے فیصلہ کرنے میں یہ سزا کا جو فیصلہ دیا گیا اس میں کوئی بہام تھا یعنی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ کہیں کہ جن مجرموں کو سزا دی گئی ہے جیسے طالبان کو جو پاکستانی طالبان کے ان کو سزا دی گئی ہے یہ نکتہ نظر پایا جاتا تھا ہمارے ہاں کہ ان کو اس طرح سے ڈیل نہ کیا جائے تو جب یہ سزا دی جائے گی تو وہ جو سزا ہے جو فیصلہ کیا گیا ہے آپ اس کے بارے میں پھر انگلی اٹھا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جب یہ سزا دی جائے گی اور جب رسول کے ہاتھوں سزا دی جائے گی تو اس کے بارے میں کوئی بہام نہیں ہونا چاہیے پھر ایمان کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا بات واضح ہو گئی ہے اس کے بعد ایک بات نہیں کہی گئی اس کے بعد ایک اور بات کہی گئی ہے قرآن مجید کے اندر کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اور ان لوگوں کو جن کو سزا دی جائے گی دنیا کے اندر فیصلہ کر دیا گیا ہے اور جب انسانی حکومتوں کے تحت یہ مجرم مارے ہیں یہ آیت کو دوبارہ ترجمہ کرتے ساری میں ہے یہ آیت کا ٹکڑا ہے یہ ترجمہ یہ ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو یہ لکھا ہے یہ ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے ایک بڑا عذاب ہے یہ جو سزا دنیا کی دی گئی ہے یعنی تقتیل کی دی گئی ہے تسلیم کی دی گئی ہے اور مخالف سمتوں سے ہاتھ کٹنے کی دی گئی ہے اور علاقہ بدری کی دی گئی ہے یہ جو سزا دی گئی ہے یہ سزا جب رسول دیں گے تو ان کے ساتھ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ عَضَابُ الْعَظِيمِ لازمی ہو جائے گا یہ پوائنٹ ہے بریکسہ جو اس کو میں سمجھانا چاہ رہا تھا علیہ السلام یعنی جب رسول دیں گے تو وہ جو جن مجرموں کو دے گے ان کے لئے یہ لازمی ہو جائے گا میری بات سمجھ رہے ہیں نا ان کے لئے لازمی ہو جائے گا لیکن جو ہماری حکومتیں ہیں اگر یہ کریں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو مجرم مارے گئے ہیں وہ بے قصر مارے گئے ہیں اور ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہا سکتے اللہ نے اپنے فیصلہ رہا دی کرنا ہوگا یہ وہ باریک سا پہلو ہے جو سامنے رہنا چاہیے لیکن یہ بڑا فرقہ کیونکہ اگر آج کے کسی شخص کو یہ اس طرح کا صدا ہو جاتی ہے تو ہم اس کے بارے میں دنیا میں یہ فیصلہ کر لیں کیونکہ وہ جو پچھے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑ رہے ہیں وہ اصل میں وہ فرق کرنا پڑے گا اگر نہیں کریں گے تو یہاں کے فرق آپ پنس جائیں گے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ در لوگوں کے فضا بجاتی ہے ہو جاتی ہے سارے امکانات کو تھی ہیں یہ ہو گئی اس کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا خوبصورت جو نہ پہلو ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز آتی ہے ساتھ ایکسپشنز بیان کرنا شروع کر دیتا ہے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ یقعہ عبداللہ رسول کے ساتھ اگر یہ مجرم جن کو سزا دنیا میں دی گئی ہے دنیا میں سزا دی گئی ہے تو اللہ تعالی کی ذات نے کہا ہے کہ یہ سزا دی گئی ہے یہ دنیا میں ان کی رسوائی کی ہے رسوائی اس لیے کیے گی ہے کہ اصلا رسوائی کیوں کی جاتی ہے یہ پھر ایک بڑا بڑا امپارٹن پوائنٹ ہے یہ شاید نہ سکیپ کر دیاتا آخر میں سزا کیوں دی جائے گی بغاوت ہے نا انسان نے کس چیز سے بغاوت کی ہے اللہ کو ماننے سے انکار کر بیٹھا یہ بغاوت ہے نا دنیا کے اندر یہ سرکشی ہے اور یہ کفر ہے اور وہ سرکشی کر بیٹھا ہے یہ آخرت کی یہ دوزد کی سزا ہے آ کی سزا ہے یہ ہے ہی سرکشی کی سزا ہے یہ فساد اس نے یہ دنیا میں زندگی گزاری ہے وہ دراصل اس کی سرکشی ہے بغاوت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور جب وہی شخص جو ہے دنیا کے اندر بغاوت کرتا ہے انسانوں کے خلاف کرتا ہے وہ جب اللہ کھلاف کرے گا تو وہ دوزد ہوگی انسانوں کے خلاف کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے رسوائی کہا ہے اور آخر کی سزا بھی جو اس کے لئے کہا ہے یہ دونوں پہلو سامنے رکھیں کہ ان انسانوں نے کیا کیا ہے ان انسانوں نے بغاوت کی ہے کس کی کی ہے وہ ان چیزوں کی کی ہے جس کی ہر کوئی قدر و قیمت کرتا ہے یعنی کہ انسانوں کی جان کو تحفظ مہیا کیا جائے گا ان کے مال کو تحفظ مہیا کیا جائے گا ان کی عزت کو تحفظ دیا جائے گا یہ لازمی ہے اور جو یہ تحفظ نہیں دے سکتا اور بغاوت پر اتراتا ہے تو اس کو یہ سزائیں دی جائیں گے یہ باغیانا تصور ہے جس کی بنیاد پر دنیا میں بھی سزا دی جائے گی اور آخرت میں بھی سزا دی جائے گی اب دنیاوی سزاؤں کو آخرت کی سزا کے ساتھ آپ جوڑ کے دیکھیں دونوں آپ جب دونوں کو پیرلر رکھ کے دیکھیں گے تو پھر آخرت کی سزا بھی ایک سمجھ میں آ جاتی گی عمومی طور پر کہا جاتا ہے یہ دوزک میں جلنا کو معمولی کام نہیں ہے آگ کے اندر جو ہے نا آپ کے جسم میں چلنا ہے قیامت کے بعد یہ تصور جو سوچیں تو یہ تو بڑا بیانک تصور مطلب بڑا دینے والا ہے تھل تھلی جو ہے نا جسم کے اندر ڈال دینے والا ہے اب تو ہم ایک روٹین کے مطابق پڑھتے ہیں قرآن تو ہمارے اس طرح نہیں آتی ہے اگر کوئی پہلی طرف پڑھ رہا ہے تو کہے گا آپ کے اندر ڈالا جائے ایک بات سمجھ رہے ہیں نا تو یہ جو آپ کے اندر ڈالنے کا تصور ہے اب اس کو یہاں پہ ساتھ رکھ کے پیرلل اس کو دیکھیں تو اب آپ کو سمجھ جائے جاتی ہے کہ جب انسانوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو انسان سمجھ جاتا ہے وہ ریپ ہوتا ہے تو اس کے کہیں گے کہ اس کے سزا تقدیر ہو سکتی ہے تسلیق ہو سکتی ہے اس کو پھانسی دی جا سکتی ہے اس کو جو ہے نا ہاتھ اور پاؤں کٹے جا سکتے ہیں اس کو لاکہ بدر کیا جا سکتا ہے تو بندہ فوری سمجھ جائے گا یہ واقعی اس قدر اس نے جلم ضرم کیا تھا اور اس کو سزا ہونی چاہیے میری بات سمجھ رہی ہے نا اس کو یہ سزا ہونی چاہیے انسان اس کو سمجھ لیتا ہے جب اس کو سمجھ لیتا ہے تو آخرت کی سزا کو اگر یہ سامنے ایک زیر رہے تو آٹومیٹکلی سمجھا جاتی ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ پہل ہوئے اس کو تفہیم القرآن اس میں تدبر قرآن میں مولانا ایمین سنائیس صاحب نے اس کو بڑے خوبصورت لکے سے بڑے پرائے اچھے پرائے سے اس چیز کو بیان کی ہے کہ یہ بنیادی طور پہ جو آخرت کا تصبر ہے اور دنیاوی سزاؤں کا تصبر ہے ان دونوں سزاؤں کو پہلر رکھ کے دیکھیں تو یہ چیز بڑی خوبصورت لکے سے سمجھ جاتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے اچھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں اب یہ جو سزائیں دی جائیں گی اب اس کے اندر آگے ایک سیکشن آگئی ہے کہ حکومت نے کوئی اقدام کرنا ہے اقدام کرنا ہے تو اقدام کرنے کی صورت میں ایک دو راستے نکل آئیں گے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے انانس کیا کہ اب ہم اقدام کرنے جا رہے ہیں ان مجرم کو پکڑنے جا رہے ہیں یوں ہی آپ نے اعلان کیا ہے اس کے ساتھ دوسری طرف سے جو باغی طبقہ ہے جو باغی گروہ ہے جتہ ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی جو انہات اٹھالیتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی کوئی حکومت کی طرف سے کاروائی ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی علانی کیا حکومت نے تو اس سے پہلے پہلے جو ہے نا اگر یہ جتہ اور یہ گروہ اور یہ باغی لوگ جو ہیں وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو پھر ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی یہ بات ہے یہاں کی یہ ہے اللہ اللہ جینا تعبو یہ جو انہوں نے توبہ کرنی ہے یہ توبہ عوامی توبہ ہے کہ ہم نے ہاتھ اٹھا لیا ہے یہ لفظی معنی ہے یہ وہ اللہ تعبو کی ذات کے ساتھ توبہ کا معاملہ نہیں یعنی یہ کہ عوامی طور پر پبلک لیے وہ بات کہیں گے کہ اب جو ہمیں کام کر رہے تھے ہم اب اس سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اب ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے یہ سزائیں نہیں دی جائیں گی علیہ السلام ایک اور پہلی سامنے آگئے اگر قتل کیا ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد کیونکہ اب اگر فرض کیا کہ انہوں نے قتل کیا ہے یا فرض کیا انہوں نے چوری کی ہے تو جب باقی عام حالات کی سزائیں ہیں وہ تو اپنی جگہ آپریشنل رہیں گی وہ فساد فیل ارد کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا میری بات سمجھیں یعنی اب اس صورتحال میں اگر انہوں نے کوئی اور جرم کیا ہے تو باقی جرائم کی سزائیں تو ان کے رہیں گی وہ باقی جرائم کی سزائیں وہ کیا ہے وہ عام حالات کی سزائیں ہیں جو فساد فیل ارد کی سزائیں ہیں وہ نہیں دی جائیں گی یہ پھر وہ بڑا امپورٹن پہل ہوا گیا علیہ السلام کہ قرآن مجید نے پھر ایکسپشن دی ہے کہ ایکسپشن یہ ہے یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پورے گروپ کو ماف کر دیا گیا یہ بڑے گروپ کو ماف کر دیا گیا یہ اوپر کہا تھا کہ جمع ہے مجھے نہیں لگتا کہ انترالی جس طرح یساری ان کا اور محاربہ کا لفظ استعمال ہوا میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ یہ جمع کے جملے ہیں اور جمع میں پھر سب کو سامنے رکھا جائے گا تو یہاں پہ اگر جو ہے نا یہ جتھا جو ہے گروہ ہے یا جو بھی ہے باغی لوگ ہیں یہ اب ہتھیار اٹھا پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر جو ہے نا بھلے وہ چھوٹا یا بڑا یا جو گین کا اس کا کیا رتبہ ہے سب کو معافی دی جائے گی لیکن عام حالات کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق کو ڈیل کیا جائے گا اگر کسی کا نقصان ہوا ہے تو اس کی تلافی کی جائے گی اگر کسی نے کوئی اس کے بعد ایک اور پہلو جو ہے وہ بھی چیز سامنے رکھیں کہ اگر ایک طرف حکومت نے اعلان کر دیا ہے اور اپنا ایکشن سٹارڈ کر دیا ہے یعنی ان لوگوں کے خلاف اور اس کے بعد پارسلی کچھ لوگ جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور پارسلی نہیں ہٹتے یا جو ہے نا حکومت نے اپنا پریکٹیکلی سٹیپس اٹھا لیے ہیں اور گورنمنٹ نے آگے بڑھ کے ان کو قابو بھی کر لیا اور اب کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہاں بھی مانگتے ہیں ہاں سے تو پھر وہاں پہ پھر دیکھا جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے یہ پھر حکومت کو اختیار ہے کہ کیا واقعی سزائے دی جائیں گی یا نہیں دی جائیں گی اس کو مزان میں جو ہے نا استاذ مطلب جریبیس لے کے آئے ہیں اور اس میں پھر جو ہے نا کچھ جائے کٹی ہے گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ اس کے consequences کیا ہوں اسلام علیکم میں تھوڑا سا یہ بات ایٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے سزاؤں میں چوری کی سزائیں ہیں یا زنا کی جو سزا ہے تو یہ ساری جو سزائیں ہیں یہ قرآن میں جو چیئے وہ ان کا ایکسٹریم پیلو بتایا گیا لیکن جب سزائیں دی جائیں گی تو وہ سبجکٹ سرکمسٹانسز ہوں گی کہ جو بھی جو بھی سزا ہے وہ کس نویت میں اور کن سرکمسٹانسز میں کوئی جرم ہے وہ کیا گیا ہے پھر اقارڈنگلی حکومت جو ہوتی ہے وہ اسی طرح پھر لاؤز کے اندر ریفارمز بھی آتے ہیں کہ وہ آہستہ وہ سبجکٹ سرکمسٹانسز کیلکولیٹ کرتے ہیں جس میں غامتی صاحب ایک بہت اچھی وہ مثال دیتے ہیں چوری کی کہ وہ جوتہ جوتے نے گوائی دے دی اور جوتے نے ایک وہ دیتے ہیں علامہ اقبال وہ تو گوائی کے پہلے سے دیتے ہیں ہاں جی وہ گوائی سے پہلے دیتے ہیں ہاں جی ایسے ہی ہے یعنی سبجکٹ سرکمسٹانسز سے نکال میں ہوگا میں نے جب تھوڑی در پہلے بات کہہی تھی وہ یہی تھی کہ مجرم کے حالات جرم کی نویت اور اس جرم کا ایمپیکٹ اوورال ایمپیکٹ کیا ہے سوسائیٹی کے اوپر انہیں سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر سزا دی جائے گی خواہ وہ یہ محاربے کی جو ہے نا یہ صورت ہو خواہ وہ عام سزاؤں کے صورت ہو دونوں صورتوں میں یہ چیز سامنے رکھی جائے گی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا للٹاپ کس چیز کو جو ناعلان کر دیا جائے گا یہ ایسا نہیں ہے یہی بات ہے جس کو بار بار ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہی بات ہے جی لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں پھر وہ ایکسٹریم والی سزا کو ڈسکس کیا گیا ہے جبکہ سبجیکٹ سرکمسٹانسز ہوں گی جیسے کہ قیت قیت میں چوری کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاتنا نہیں ہو سکتی یہ ایسا یہ درست کہا ایکسٹریم 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 اچھا اس کے بعد کہا ہے کہ یہاں پہ توبہ والی بات آئی یہ صرف ان کے لیے اپنی قبل نہیں ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کی رسمی اطلاق جنگ کی اس وقت اب یہ اب یہ فساد فیل آرد کو جائے نا شریعت کا پہلو آ گیا نا تو آج بھی یہ توبہ کی یہ توبہ کیسے ان کے لیے جنگ کا اس وقت جی اچھا ہے یعنی جب یہ آیت اتری ہے تو اس کو بھی سامنے لکھا جائے گا اس کو ہم سامنے لکھ رہے ہیں پیچھے ابھی اللہ ہم فی اللہ آخرتی عذاب و نظیم اسی کو سامنے لکھتے ہوئے بات کہیں گئی لیکن یہ یہ توبہ کرنے کا تصور ہے یہ توبہ کرنے کا تصور ہے یہ تو ان کی طرف سے آنا جائیں کی طرف سے آنا جتھے کی طرف سے آنا ہے توبہ سے مراد یہ ہے کہ اب ہم نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں مطلب یہ کہ اب ہم یہ کام نہیں کریں گے یہ بغاوت نہیں کریں گے یہ افساد فیل عرض نہیں کریں گے یہ وہ بات ہے یہ تو ہے لیکن وہاں پر تو کیونکہ توبہ جو ہوتا ہے وہاں پر اس کی ایکسپٹنس اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں لیکن اب تو ہمیں توبہ کی ایکسپٹنس نہیں چل سکتی درست کا جب اللہ اور اللہ کے رسول کا زمانہ تھا تو وہ لوگوں کی کیا جو ہے نا توبہ کا واقع جنونٹی یا نہیں تھی تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بتا دیتی لیکن یہاں آج ہم نے انسانوں کی سطح پہ یہ فیصلے کرنے ہیں درست کا ٹھیک ہے اس کے بعد کہا ہے فعلم فعلم کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے روک کے بات کہی ہے کہ روکو ٹھائر جو بات کو سمجھ لو جو بات ابھی میں نے کہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات غفور ہے اور رحیم ہے جب وہ انسانوں کو معاف کر دیتی ہے تو تم کیوں نہیں معاف کر سکتے یعنی اب اس میں حکومت کو اور ذمہ دران کو جو ہے نا وہ فٹہرے میں کھڑا کر دی ہے یہ اب بات الٹی ہو گئی ہے فعلم رک جاؤ ٹھائر جاؤ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو ہو سکتا ہے کہ تمہاری اندر رییکشن میں آکے تم یہ غلط قدم اٹھا بیٹھے میری بات سمجھ رہے ہیں حکمران غلط یعنی قدم اٹھا بیٹھے ہیں رییکشن میں آکے تو ان کو یہاں پہ وارننگ دی جا رہی ہے فعلم کہ میری شریعت پہ جیسا کہ ہے ایز 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 عمل کرو اور اگر انہوں نے مخالف سمجھ نے یہ توبہ کر لی یا عوامی اعلان کر دیا ہے تو تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ اب آگے بار کے ان کے یہ فساد فیل اصلاعیں ان کے اوپر امپلیمیٹ کرو اللہ غفور الرحیم ہے اللہ انسانوں کو معاف کرتا ہے پکڑنے سے پہلے پکڑنے سے پہلے یعنی موت کے آنے سے پہلے پہلے ان کو وہ معافی کے راستے دیتا رہتا ہے لوگوں کو معافی کے راستے دیتا رہتا ہے اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے تو تم کیوں نہیں بخش سکتے تم کیوں نہیں معاف کر سکتے یعنی تم میں ریاکشن میں آکے یہ کامرہ کر بیٹھنا کو مزید اور غفور کہا غفور کہا اور یہ کہا کہ غفور کا مطلب ہے معاف کرنے والا بہت زیادہ معاف کرنے والا بخشش دینے والا اور رحیم کا مطلب یہ ہے کب انسان گناہ کرتا ہے تو ماضی میں کیے ہوئے گناہ ہوتے ہیں یعنی یہ موجودہ لمحہ ہے اس لمحے سے پہلے سے کیے ہوئے جو گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرتی ہے رحیم یہ ہے کہ اب آئندہ کے لیے اگر عام گناہ کا راتمی ہوتا ہے تو اپنی رحمت میں سمیٹ لیتی ہے مطلب یہ ہے کہ اب انسان جو ہے اگر بچا رہتا ہے گناہوں میں تو یہ اللہ کی رحمت کا سائح ہوتا ہے اس کے اوپر یہ عام حالات میں یہی ہوتا ہے تو جب تمہاری بھی یہ کیفیت ہوگی تو تم نے بھی ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا ہے ان فیوچر اور ان کی موجودہ جو توبہ کی ہے اس کو معاف کرنا ہے کیونکہ میں بھی مقفور ہوں تم نے بھی مقفور ہونے کا ثبوت دینا ہے اور میں بھی رحیم ہوں مستقبل میں میں لوگوں کو منجائش دیتا رہتا ہوں دیل دیتا رہتا ہوں تم بھی دیل دیتے رہو یہ بات ہے یہ بڑا ہی اہم پوائنٹ ہوتا ہے جب کسی آیاء کے آخر میں اس طرح کیسے اللہ تعالی کی ذات جو انہا بیان کرتی ہے اپنی صفات کے ذریعے سے کوئی چیزوں کو بیان کرتی ہے کھولتی ہے تو ان پہ بھی اور اور فکر کرنا چاہیے ہم بیسیکلی کیا کرتے ہیں اس حصے کو کار دیتے ہیں اور سارا فاکس پیچھے رہتا ہے جو پیچھے رہتا ہے وہ پرابلم کریٹ کر دیتا ہے یعنی جو اس طرح کی آیت کا آخری ٹکڑا ہوتا ہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے جو ایکسپشنز ہوتی ہیں وہ بڑی ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں وہی چیز ہے یہ یہاں پہ بیان کی گئی ہے اور یہ کہ اگر میں معاف کر سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں معاف کر سکتے اس کے بعد اور اس کے بعد یہ جو آیہ ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ آیہ نمبر 34 تھی 35, 36 اور 37 جو آیات ہیں یہ درمیان میں روک کے جو ہے نا تنبی کی گئی ہے تلقین کی گئی ہے ان کو دعوت دی گئی ہے مسلمانوں کو اور اس کے بعد آیہ نمبر 38 پھر جو جو سزا جو ابھی ہم سزائیں پڑھی ہیں اسی سے ملتی جلتی ایک اور سزا کا جوہنا بیان ہے اب یہ دو سزاؤں کے درمیان دو سزاؤں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ذات نے روک کے جس کو ہم کہتے ہوتے ہیں جبلائی مطرزہ یہ اسی نوعیت کی چیز ہے ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ اگر قانون کی کتاب ہے ایک شک بیان کی اس کے بعد دوسری شک بیان کی اس کے بعد تیسری شک بیان کی ایسا نہیں ہے قرآن کی حکمت یہ ہے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ چیزوں کو روک کے درمیان میں کچھ ایکسٹر بات کرتا ہے اب یہاں پر روک کے کچھ ایکسٹر بات کہی جا رہی ہے اور یہ کہا ہے نکھے ترجمے میں کہ یہ خدا کی شریعت ہے ایمان والو تم اس کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہو اور اس کا تقرب ڈونڈو اور اس کے لیے اس کی راہ میں برابر جد و جہد کرتے رہو تاکہ فلاہ پاؤ رہے وہ لوگ جو پیلنبر کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود اس کے منکر ہیں تو انہیں اگر زمین میں ساری دولت حاصل ہو جائے اور اس کی ساتھ اتنی ہی اور بھی اس لیے کہ اس حضیعے میں دے کر وہ آپ نے آپ کو قیامت کے روز عذاب سے چھڑا لیں گے تو ان سے وہ قبول نہیں کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر ان سے اس سے کبھی نہیں نکل سکیں گے ان کے لیے وہاں پہ دائنی عذاب ہے یہ ہے ترجمہ 35, 36 اور 37 آیات کا اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ خدا کی شریعت ہے اور اس کے بعد کہا کہ تم اس کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہو یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے اللہ سے ڈرتے رہو یہ جو تقوی کا لفظ ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ سورہ بکرہ انیسہ علی عمران اور مائدہ جہاں جہاں یہ شریعت بیان ہو رہی ہے وہاں ایک ہی کی ورڈ تقوی جب بھی کوئی شریعت کا بیان ہوتا ہے تو تقوی کا لفظ آ جاتا ہے یہ ایک کی ورڈ ہے آپ کو ہر جگہ ملے گا کہ اس کے بارے میں متنبع رہو اس کے بارے میں متنبع رہو یہ چیز سامنے رکھو اس چیز سے رکنے کے لیے کہا جا رہا ہے اس چیز سے رک جاؤ یہی تقوی ہے ہمارے ہاں یوں ہی تقوی کا لفظ آ جاتا ہے تو تو کوئی اور معنی میں لیا جاتا ہے یعنی یہ کہ جو ہمارے دنیاوی پہلو ہیں اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بڑا متقی پرہیزگار ہے ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں کہ اللہ کی شیعت کا خیار رکھتا ہے اس معنی میں بھی اس کو لے لیتے ہیں لیکن یہ کہ یہاں پہ جب قرآن مجید میں آتا ہے تو یہ جیس سامنے رہے کہ یہ تقوی کا کون سے پہلو ہے جس کو نمائع کر رہا ہے یہ تقوی کا پہلو جو نمائع ہو رہا ہے جو شریعت تمہیں دی جا رہی ہے اس پر کاربند ہو جاؤ یہی تقوی ہے اس لیے استاذ محترم میں بریکٹس میں رکھا ہے یہ خدا کی شریعت ہے ایمان والو تم اس کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہو خدا سے ڈرتے رہو اس کے بارے مدنبے رہو جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو قبول کرو اور اس کا تقرب ڈونڈو آگے لفظ آیا ہے وَبْتَغُ الْاِحِ الْوَثِيلَ اور اس کا تقرب ڈونڈو یہ جو لفظ وسیلہ آ گیا ہے یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ یہ وسیلہ اردو زبان میں استعمال ہونا شروع ہو گیا جب ہم اردو میں عربی زبان سے اردو زبان میں لفظ منتقل ہوتے ہیں بہت سارے الفاظ ہیں جن کے معنی وہی ہیں جو عربی زبان کے اندر ہیں اور بہت سارے الفاظ ہیں جن کے معنی بدل گئے ہیں اردو زبان کے اندر آتے ہوئے وسیلہ بھی ان میں سے ہے ایک لفظ زلیل ہے جو زلیل اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے یہ گٹیا گندہ عثمانہ میں استعمال ہوتا ہے اور جب یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ شیڈ نہیں ہوتا آگے چل کے دیکھیں ایسی سورہ کے اندر اور باقی جگہ بھی لکھا ہے صحابہ اکرام کے لئے عزیلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو صحابہ اکرام کے بارے میں اگر اردو والا لفظ لے لیا جا ہے تو ہمارے ایمان کے طلالے پڑ جاتے ہیں یہ بات سمجھ رہے ہیں زلیل کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہوا یعنی میدان جنگ میں کمزور تھے یعنی افرادی قوت کام تھی اور اس کے لئے صحابہ اکرام کے لئے لفظ استعمال ہوا ہے کمزور ہونا وہ انڈرسٹینڈیبل بات ہے لیکن یوں ہی ہم اردو والا ذریع لفظ استعمال کر لیں تو یہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے اسی طرح ایک لفظ جاہل ہمارے ہاں جب اردو میں جاہل لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ گنوار شخص کے لئے ہوتا ہے یا انپڑ شخص کے لئے لفظ استعمال ہو جاتا ہے اردو زمان میں لیکن عربی زمان میں آسا نہیں ہے عربی زمان میں اس شخص کے لئے استعمال ہوتا ہے جو جذبات میں آ جاتا ہے جاہل اس کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ابو جاہل اسی پہلو سے ہے وہ جذباتی تھے اب ابو جاہل جب اردو میں تجمع کریں گے تو ابو جاہل تو وہ ہوگا جو ہر اجڑ کسم کا آدمی ہوگا انپڑ ہوگا اس کے لئے ہوگا ایسے نہیں ایسے نہیں ہے یعنی ابو جاہل سے مراد یہ اپنے کاؤس کے ساتھ جذباتی تعلق یہ اپنے کاؤس کے ساتھ اپنے تاثبات کے ساتھ قبائلی سسٹم میں ہوتا ہے یہ عام بات ہے قبائلی سسٹم میں آپ اپنی جو ویلیوز ہوتی ہیں اپنی جو اخدار ہوتی ہیں آپ اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور کوئی چلنے کرتا ہے تو اس کے بعد جذباتی ہو جاتے ہیں وہ جو جذباتی پہلو اس پہلو سے ابو جاہل کہا گیا ہے ٹھیک ہے اس طرح اور بہت ایک غلیز لفظ ہے غلیز غلیز جو لفظ ہے اردو زبان میں آتے ہیں تو یہ گندی گالیوں کے لئے لفظ اسمال پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن مجید میں اس کے لئے لفظ اسمال نہیں ہوتا یا عربی زبان میں اس لئے لفظ اسمال نہیں ہوتا ایک جگہ مساکہ غلیز کہا گیا ہے نکاح کو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو جس کو توڑا نہ جا سکے مضبوط تری پیارہ نہیں ہسو نکاح کی بات پہ جو نہ ہزنا شروع کر دی یہ اچھی بات نہیں تو یہ یہ کہ اردو کے لفظ کا جو شیڈ ہے وہ بھی سامنے رکھے ہوئے اور جو اردو کے جو عربی کے یہ وسیلہ کو جو لفظ ہے جب اردو میں آ گیا ہے تو اب اس کا ایک خاص طبقہ جو ہے ہمارے ہاں میں آپ دابنے لینا چاہوں گا تو وہ ایک طبقہ جو ہے اس وسیلے سے پیر فقیر اور جو ہے نا ہمارے جو مرشد اور جو صوفی حضرات ہیں ان کو یعنی یہ سمجھ لیتا ہے کہ ان سے تعلقات قرائم کر لو اور اس کے بعد یہ آیت کا یہی مطلب ہے کہ ان کی کونپنی میں جائیں ان کے پاس بیٹھیں ان کی وسیلہ ڈونڈیں اور وہ آپ کو جو ہمارے اللہ سے ملائیں گے اللہ کے رسول کے ساتھ ملائیں گے یہ تفسیروں میں آ چکا ہے جو خاص نکاندر کے لوگ ہیں اس کو وہ تیار کر لیتے ہیں اس چیز سے وسیلہ کا لفظ جو عربی زبان میں ہے وہ حد تقرف قربت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اب یہ قربت کیسے ڈونڈنی ہے یہ تقوی ہی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کیونکہ جو کنٹیکسٹ ہے وہ ایمپورٹنٹ چیز ہے کنٹیکسٹ کیا ہے وہ ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ تکراب ڈونڈو اب شریعت پوری کی پوری کو اختیار کرلو یہی تکراب کہ کوئی چیز نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے جس سے کوئی یہ کہے کہ کوئی اور تکراب بھی ہو سکتا ہے شریعت جو جہاں پہ بیان ہو رہی ہے کلیکٹیولی اس کو بھی اکتیار کر لو اور جو پیچھے صورتوں میں بیان ہو گئی ہے یعنی نماز روزہ حاج زکاة قصاص رمضان یہ ساری چیزیں جو پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں ساری چیزیں جو جس کو قرآن میں بیان کرتا ہے یہ وصیلہ کا لفظ کہیں اور کسی اور واقعی شکل میں یوز ہوئے نہیں ہے ایسی اور وہ سواد والا ایک اور وسیلت بھی ہوتا ہے سواد والا ہاں وہ بیسیکلی اسی کی یہ لفظوں کے اندر جو نا تھوڑی شہر شکل سے بتلے ہوتے ہیں وہ یہی لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وصل جانی مل جانا مل جانا تو اس کے معنی بھی سیم ہی ہوتے ہیں سیم ہی قریب المخرج ہوتے ہیں یہ سین اور سواد جو نا ابھی زبان میں مسئلہ بن جاتا ہے جس طرح سرات ہیں نا سرات تو اس کو بعض لوگ جو نا ابھی سین کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں سرات معنی میننگ وہی ہوتے ہیں تو یہ سواد اور سین جو ہے نا یہ بعض وقت ہی اسی میں آ جاتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہاں مسئلہ سین کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب تقرب ہے یعنی قربت ہے اب یہ قربت جیسا ہے کہ میں نے کہا کہ سواد شریعت کے اور کچھ نہیں ہے اور اسی کے ذریعے سے ہوگا وَجَا هِدُو فِي سَبِيلِ اور اس کے لیے نیچے اگر آپ ترجمہ میں دیکھیں تو استاذ موت میں ترجمہ کیا ہے کہ اس کے لیے یہی شریعت ہے جو کچھ دیا جا رہا ہے کیونکہ کنٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے آگے پیچھے شریعت بیان ہو رہی ہے تو شریعت جب ہم کہتے ہیں تو پھر محض یہی شریعت کا یہ شریعت کا ایک حصہ ہے جو بھی ہم نے سزائیں پڑی ہیں یہ شریعت کا ایک حصہ ہے لیکن اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسے نماز ہے جیسے روزہ ہے جیسے حج ہے جیسے زکاة ہے جیسے رمضان ہے جیسے صدقات ہیں جیسے یہ ساری چیزیں جو ہم پیچھے پڑ آئے ہیں ٹھیک ہے نا لوگوں میں ساتھ اچھے تعلقات ہیں یہ ساری چیزیں اسی وسیلہ کے تحت آتی ہیں یعنی پورے دین کو جو ہے وہ وسیلے کے طور پہ ہے یعنی اسی کو جو ہے نا اللہ کا قربت دھونڈو یعنی اللہ کی شریعت پہ عمل پیرا ہو جاؤ سیدھی سے بات ہے پیچھے تقوی کی بات کہی گئی ٹھیک ہے اور تقوی کے بات کہی گئی اور اس کے بات کہی گئی کہ اللہ کا تقرب دھونڈو اسی تقوی کے ذریعے سے اسی جنہ شریعت کے ذریعے سے اور یہ ایسا چیز نہیں ہے کہ یہ جز وقتی ہو یہ ہمہ وقتی کام ہے وَجَاهِدُ فِي صَبِي لِهِ یہاں پہ جاہِدُ فِي صَبِي لِهِ کا جی لفظ بول کے لائے گیا ہے یہ جہاد کا جہاں بھی لفظ آتا ہے تو ہمہ امومی طور پر کتال کے ساتھ لے جاتے ہیں وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے کوئی نوڈ آڈ شامل ہے لیکن بعض اوقات تو وہ جہاد کا جی لفظ ہوتا ہے وہ اس کو اسی وسیع پیرائے میں دیکھنا چاہیے اس کو وسیع جو 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 وائیڈر پرسپیکٹیو ہے اسی کے اندر اس کو دیکھنا چاہیے تو یہاں یہ وائیڈر پرسپیکٹیو میں یوز ہوا ہے کہ وہ جو جہاد جس کو یعنی یہ کہ تم تغدہو کرتے رہو تم کوشش کرتے رہو کہ اس شریعت پر کاربند رہو یہ کوئی جز وقتی چیز نہیں ہے ہما وقتی چیز ہے یہ تم ہما وقتی ہے اس پر کاربند رہو گے اور اللہ کی تقرب حاصل کرتے رہو گے اللہ کا تقویہ احتیاط کی رکھو گے تو پھر اس کے بعد یہ جو پسزائیں دی گئی ہیں ان کی نوبت نہیں آئے گی سازہ سی بات ہے کہ تم اپنے معاشرے کے اندر ایجوکیٹ کرو شریعت کے ذریعے سے ایک ایک فردنے جنڈنا ہے یہاں پہ یہ جنڈنے والی بات ہے یہ پھر وہ ایمپورٹنٹ بات آ جاتی ہے کہ یہ ہمارے ہاں کمپینٹ چلائی جاتی ہے یہاں سے ایک بڑا خصوص نکتہ نکالا ہے اگر آپ دستر قرآن سنیں سازہ موطر مکاتب وہاں انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ جو کمپینٹ چلائی جاتی ہے کہ حکومتیں سزائیں دیں اور شریعت جو نہ قائم کی جائے حکومت کا یعنی شریعت کا نفاظ کیا جائے اس کے ساتھ اس آیت کو کیوں نہیں پڑا جاتا کہ پہلے اس کو تیار کیا جائے لوگوں کو یعنی لوگوں کو تیار کیا جائے لوگ اللہ کے تقوی پر کھڑا ہو جائیں جب اللہ کے تقوی پر لوگ کھڑے ہو جائیں گے ان کو احساس ہو جائے گا کہ ہماری شریعت کا تقاضی ہے تو وہ سزائیں امپلیمنٹ ہو جائیں گی میری بات سمجھے ہیں نا یعنی یہاں پہ ایک ایک فرد نے جنڈنا ہے ایک ایک فرد نے جو ہے نا کوشش کرنی ہے اور اللہ کے راستے میں ہما وقتی یہ چیز اختیار کیے رکھنی ہے اور اللہ کا تقرب ڈونڈنا ہے اللہ کی شیعت کے ساتھ جڑے رہنا ہے جب یہ جڑے رہیں گے تو تمہیں دنیا میں بھی اس کی فلا نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی اس کی فلا نصیب ہوگی اس کے نتائج دنیا کے اندر بھی ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ہوں گے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ لوگ یہ آخری آیت اس کو پڑھ کے ہم کلتے ہیں یہی 36 والی یہ کہ باقی رہے وہ لوگ جو یعنی اس تصور فلا سے باہر نکل آتے ہیں اور بغاوت کرتے ہیں سرکشی کرتے ہیں اور وہ سرکشی کرنے والے ہو سکتا ہے مسلمان ہوں اور ہو سکتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہوں اور جو سرکشی کرتے ہیں ان کے لیے ظاہر ہے کہ کیا ہے کہ وہ زمین کے اندر بھی اگر وہ جو سارے معلومتہ ہے وہ ان کو مل جائے اور جو اس سے ایک کناہ اور بھی مل جائے یعنی ڈبل ہو جائے یعنی زمین کے اندر جو کچھ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہمارے تصورات ہو سکتے ہیں کہ زین کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی جاری جائدات مل جائے اور اس کے برابر ایک اور جو ہے نا برابر مل جائے تاکہ جو ہے نا وہ ان کو قیامت والے دن شٹکارہ حاصل ہو جاؤ لی افتادو بھی ہی اس کے ذریعے سے ان کو کوئی شٹکارہ حاصل ہو جائے تو یوم القیامہ قیامت والے دن تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے وہاں پہ بڑا عذاب علیم ہوگا وہ چاہیں گے کہ اس سے وہ نکل آئیں وہ نہیں نکلیں گے ان کے لیے عذاب مقیم ہوگا ہمیشہ رہنے والا مستقل اور یعنی یہاں پہ بھی ایک طرح کی دائمی عذاب کی صدا دی گئی ہے پھر وہی بات آگئی کہ یہاں بھی یہ عذاب مقیم کہہ دیا کہیں قرآن بھی تو خالدون کا لفظ استعمال کرتا ہے خالدین کا لفظ استعمال کرتا ہے یہاں عذاب مقیم کا ہے یعنی وہ عذاب ان کے ساتھ ٹپکا رہے گا ٹھارا رہے گا وہ ہمیشہ اس کے اندر جو نکل کرتے رہیں گے یہ ہے آج کا جو سیشن ہے اس آخری آیات کا لفظ اب یہی ہے کہ معاشرے کے اندر تعلیم قام کیا جائے لوگوں کو جو نا دعوت دی جائے لوگوں کے اندر جو نا وہ موقع اور حل جو نا وہ آ جائے تب جو نا اس کے بعد جب معاشرہ تیار ہو جائے اور اس کے بعد جو نا یہ سارے کام کیا جائیں جتنے بھی داہرہ کے اوپر یہ سدا والے ہیں اگر اس کے بغیر یہ افٹ کی جائے گی تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو ہمارے سامنے آتا ہے موجود احلات میں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین کو سوال ہو تو جو ہم میں فاضر ہوں جو ہمارے سامنے آتا ہے